اسلام علیکم جی ایم پی شانے سہور میں میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور میں کوشش ہی کرتی ہوں کہ اس وقت یہ جو ٹائم ہے اس وقت جو آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ کے چہروں پہ مسکراہت بکھی رہے ہیں اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے کریں لیکن جو خبر آج صبح ارلی مارننگ میرے کانوں تک گئی اور وہ آپ کے کانوں تک بھی پہنچ گئے ہوگی اس کو ایک ساتھ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گی میں اپنی طرف سے اپنی فیاملی اپنی ٹیم اپنے چینل اے آر وائی کی طرف سے بشرا انساری آن اسما عباس کے لیے جن کی بہن ہماری بہت پیاری سنبل آپا اب اس دنیا میں نہیں وہ اس دنیا سے بھی اچھے جہان میں چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنتم نقام میں آلہ آلہ درجے کی جگہ دے اور ان کے گھر والوں کو سبر دے یہی دعا ہم دے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ان کے اندکال کی وجہ بھی کووڈ ہی بنی تو وہ لوگ جو ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی پروپیگنڈا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ان کو بتانا جاؤں گی کہ ایک اور ہستی ایک اور ایسی پرسنیلیٹی جن سے ہم سب پیار کرتے تھے ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے ان کی برجستگی کی وجہ سے اسپونٹینیس آٹیٹیوٹ کی وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی اس مولک بیماری جس کو ہم کووٹ کا نام دیتے ہیں اور اور ابھی بھی اگر لوگ نہیں سملے تو سمل جائیں ماسک کا استعمال کریں گھر میں بیٹھیں عید کا وقت قریب ہے گھر میں بیٹھیں ایسو پیس کا خیال رکھیں آن لائن شاپنگ کر لیں گاڑی میں کھانا کھا لیں مطلب کہ بہت ساری چیزوں کا حل نکل سکتا ہے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے یہی میں آج سب سے پہلے کہنا چاہوں گی اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے جیسے دنیا چلتی ہے کام تو ہو رہے ہیں دنیا آگے نکل گئی ہے سب اپنے کام کریں گے ظاہر ہے جو ان کے اپنے ہیں وہ اس وقت بہت ہی تکلیف سے دوچار ہوں گے اور اس وقت ان کو فون کرنا بھی مناسب نہیں ہے ہم نے ان کو میسیجز افسوس کے چھوڑے ہیں پھر جب ظاہر یہ سب چیزیں لہور میں ہو رہی ہوں گی جو کراچی آئیں گے تو ہم جا کے ان سے مل کر افسوس کا اظہار بھی کریں گے لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ life must go on the show must go on تو میں اسی طرح اپنی چیزوں کو آگے بڑھاتی ہوں حالانکہ جب آپ بہت family connected ہوتے ہیں نا اندر سے تو آپ بڑے تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں اس وقت جتنے بھی شو بیس کی personalities ہیں کیونکہ انہوں نے سنبل اپا کے ساتھ کام کیا ہے اور کسی نے بشرا اپا کے ساتھ کام کیا ہے کسی نے اسما باس کے ساتھ کام کیا ہے کسی نے زارہ کے ساتھ کام کیا ہے تو آپس میں ہم سب بہت connected ہیں اس لیے اور سب دل سے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں آج کے شو میں جیسے کہ میں نے آپ نے flyer دیکھا ہوگا میں نے دو دن پہلے ہی flyer دکھایا تھا آپ لوگوں کو بہت پہلے سے plan کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی آپ کی favorite stars کو time ملتا رہے گا ہم ان کو اپنے شو پہ بلاتے رہیں گے ان سے بات چیت کریں گے دل کی باتیں کریں گے ان کے careers کے بارے میں پوچھیں گے آنے والی جو ventures ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کیا آنے والا ہے کیا surprises ہیں وہ ساری باتیں ہم ایک ساتھ مل کر کریں گے تو جو سب سے پہلے میں بلا رہی ہوں میرے پاس آج دونوں گیسٹ ہوں گے آپ کی favorite ماہرہ خان اور محب مرزا جن کو آپ نے اکھٹے ایک بہت ہی خوبصورت ڈرامے میں دیکھا تھا اور کیا ایک ساتھ وہ کہاں نظر آئیں گے یہ سارے سوالات ہمیں ان سے کرنے اگر میں محب کے بارے میں بات کروں تو محب نے اپنے سکول کے سٹیج سے ہی یہ دکھانا شروع کر دیا کہ ان کے اندر کتنا ٹالنٹ چھپا ہوا ہے ہم آپس میں جب بیٹھتے بھی ہیں گروپ میں تو ہم کہتے ہیں محب تو proper وہ کہتے ہیں نا جو ہیرو کی definition ہوتے ہیں tall dark and handsome سار dialogue delivery جس طرح کی گفتگو وہ کرتے ہیں اگر comedy ہو تو ان کی timing کا کوئی مقابلہ نہیں اگر کوئی emotional acting ہو اس میں بھی وہ ایسا act کر کے دکھاتے ہیں کہ ناظرین کے دل میں اتر جاتے ہیں بہت selective کام کرتے ہیں اور مجھے ان سے یہ شکوا بھی ہے کہ انہوں نے اتنا کم کام کیوں کیا جبکہ یہ talent کا جو پہاڑ ان کے اندر ہے وہ تو لاوہ بن کے اُبلنا چاہیے لیکن بہت selective کام کرتے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں ان کی تعریف میں میں آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہوں گے آئیے وہ ایک package کے through کہلتے ہیں زمانہ طالب علمی میں سیمسٹر کی فیز جمانہ ہونے کی وجہ سے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرامے باز نامی theater company بنانے والے یہ ایکٹر کبھی نہیں جانتے تھے کہ قسمت ان پر یوں بھی مہربان ہوگی کہ جلد وہ بڑی سکرینز پر بھی دیکھے جانے لگیں گے اور لوگوں میں مقبولے عام ہو جائیں گے سوری میں نے کبھی نوکڑی کی نہیں مجھے نہیں پتا کب کیا کرنا ہوتا ایسے بھی آپ کا کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کیا سمجھ نہیں آرہا یہی کہ کبھی آپ دوست ہوتے ہو کبھی باس ہوتے ہو آپ کو کہنا کیا ہے باس سر بابا جی بھاون شاہ فلم انشاءاللہ اور ڈراما زیب النسان سے اپنی ایکٹنگ کے کریئر کا آغاز کچھ اس طرح کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر ڈائریکٹر کی خواہش ہونے لگی کہ انہیں اپنے ڈرامے اور فلم میں کاسٹ کیا جا سکے بیمار صورت بیمار باتیں ابھی سے فیٹ اپ ہو گیا تم سے میں کوئی بھی تمہیں دیکھے تو میری پسند کو سرائے رنگ مجھ پہ میں رنگوں پہ اعتبار کرتا ہوں باقی کوئی کرے نہ کرے پھروا نہیں اپنے طویل کیریئر میں کم و بیش آرٹ فلموں میں ذہنوں پر لمبے اثرات چھوڑنے والے رولز میں دیکھے جا چکے ہیں جبکہ ڈراماز کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ان سب کا یہاں تذکرہ کرنا ممکن نہیں ابھی وہ اببہ کی گاڑی ہے اببہ کی گاڑی ہے اببہ کی گاڑی بیچیں گے تاکہ پیدل نہ گھمنا پڑے آپ ڈراموں اور فلموں کے ساتھ ساتھ چند گانوں کی آل بمز میں بھی جلوہ گر ہوئے جن میں حدیقہ کیانی اور عبرار الحق کے مشہور میوزک آل بمز شامل ہیں آئیے ویلکم کرتے ہیں بڑے دنوں بعد میرے شو پہ موہیب مرزا اسلام علیکم رمضان مبارک موہیب مرزا اتنے سارے گلاب یہ دیکھئے نا پلیز آئے گی بیٹھیں اچھا ہم سے کہا گیا رائٹ سائی کونسی ہوگی جو آپ کو ہی پتا ہوگا کہ آپ کا جو آنگل ہے میں سب کو یہی بولتی ہوں کہ جو آنگل ہے میرے میں آنگل کی بیسی مجھ سے کہا گیا کہ رائٹ پر بیٹھیں اچھا اوکے کیونکہ جو دوسری آنے والی ان کا لیفت کا آنگل اچھا مجھ سے کہا گیا مجھ سے کہا گیا پلیز بیٹھے شکریہ 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 آپ نے اتنا زبادہ سنٹو دیا میرا جردہ نوازی آپ میں کہتی ہوں اتنا ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر لیکن یہ جو ہے کم کم کام کر کے جو آپ آڈینس کو ترساتے ہیں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں بھئی سب سے پہلا تو میرا یہی سوال ہونا چاہیے اچھا سب او می گوڈ ماشا اللہ آپ کی خاتر بھئی یہ دیکھئے یہ لکس سو نائس ہاں پلانٹ پلیٹر والوں نے یہ خاص طور پر مہیبین ماہرہ کے لئے سیٹ اپ کیا ویا اور کھا بھی سکتے ہیں صرف سپرینی چھڑکا ہوا ہم نے ایک اور چانل کی طرح اچھا جی کم کام کیوں کرتے ہیں دیکھیں بات یہ کہ میں نے اس کام کے علاوہ بچپن سے ہی اور کچھ کیا نہیں ہے تو پھر بھی چار سال بیچ میں غائب ہو گیا ہاں بتاتا ہوں ساری بات بتاتا ہوں تو اگر کسی کو شکایت تھے تو پہلی بات میں واضح کروں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ٹیلی فلمز کی ہیں تو جو میں آخری گن سکا جس میں ایروائی کی بھی بہت ہیں جو آخری گن سکا تھا تو وہ نائنٹی فائیف پلس تھی نہیں کہیں موئے جی اور ٹیلی فلمز کی تکر میں اب ٹیلی فلمز کیوں وہ اس لئے کیونکہ وہ ایک گو میں کہانی جو سنانے کا طریقہ ہے یا آپ تیٹر پلے کرتے ایک ہی ربط میں سنا دیتے ہیں نا پوری کہانی اس سے مجھے عشق ہے کہ اگر آپ ایک گو میں کہانی میں ایک گو میں بیٹھا ہوں اب جہاں تک ہمارا سیریل کا نظام ہے جو کہ دنیا بھر میں پاپلر ہے which is great اس سے میں ہر دفعہ اگری نہیں کر پاتا ہوں جو اسکرپٹ ہوتے ہیں تو اس لئے جو لاسٹ آپ نے دیکھا ایروائی کا ہی تھا میں اگر یہ کہوں کہ میرے کریئر کا سب سے بڑا ڈراما تھا تو غلط نہیں ہوگا دشمنے جہاں اور ابھی کل ہی والکہ آنے والا ہے اس کی تیزر ہم دیکھ رہے ہیں نیلی زندہ ہے تو وہ بھی مختلف ہے اس کی تیزر سے بڑا مجھے ہو رہا ہے کہ کیا ہے اس کا پرووک اب آئے گا بس بہت مزیکہ ہے بہت مزیکہ لگ رہا ہے اور جو کاسٹ بھی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے ایک ساتھ کاسٹ ڈیفرنٹ ہے ایکسٹ بہت ڈیفرنٹ ہے جب پہنچا تب یاد آیا کہ سکول میں بھی میں یہی کر رہا تھا تو بیسکلی کراؤڈ ہنڈلنگ کے لئے ایک ہی آدمی ہوتا تھا وہ میں ہوتا تھا مطلب منٹر وغیرہ بنا دیا جاتا تھا منٹر سے لے کے اگر کوئی میلا ہے کوئی ایونٹ ہے کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے کنٹرول کرو بھائی سب جا کے اور آرڈینس کو بٹھانا تو اسی نے تو بس وان مان شو وغیرہ ساری کومیڈی شامیڈی کر رہے ہوتے تھے جی جی تو بچمن سے یہی ہے آہ اچھا اچھا میں نے سنا ہے جب آپ کالج میں آئے تو آپ نے تھیٹر لکھا کہ فیس کی پیسے میں خود جمع کر رہا ہوں تو یہ والا جو شوق تھا یہ والا جو چیز تھی کہ میں نے کچھ کمانا ہے یہ امہ اببہ نے ڈالا یہ خدبہ خود اندر آگیا محیب کے آہ میں اس بات تو کہوں کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے بہت پہلے یہ بات یہ سٹیٹمنٹ کلیر ہو گئی تھی کہ میں زندگی میں کام وہ ہی کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں اور جو ارن کرنا ہے میں اسی سے کروں اسی سے کروں ڈیوی ایٹ نہیں ہوں گا اببہ نے نہیں کہا بیٹا آپ کے زمانے میں میرے زمانے میں بھی اور آپ کے زمانے میں بھی امہ اببہ آج کل تو تھوڑے سے لبرل ہو گئے ہیں مگر اس وقت کہتے تھے کہ بھئی کوئی ایسا ہواہی روزی ہے یہ تو ہواہی روزی سے متعلق میرے اببہ نے بڑی زمانے بات کی جو میں نے پلے سے باندھ لی تھی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ منتلی انکم نہیں ہوگی ہم نے زندگی پر یہ دیکھا کہ جی منتلی بلز آئے میں اور منتلی انکم آ رہی ہے تو فریلانسنگ سمجھ لینا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا بس کوئی سختی وقتی نہیں کی نہیں نہیں مہی بے کی بیٹ ہے مہی بے کی بیٹ ہے نو بہن بڑی ہے بہن بڑی ہے بہن بڑی ہے اور ایک بیٹ بس ایک بہن ایک بھائی چھوٹی سی فیملی تو امہ آپ بنے کے بھی پڑھائی پہ سختی کی بٹا پڑھائی کر لو سختی مجھ پہ کبھی بھی نہیں ہوئی اور مجھے یہ جملہ بھی میں نے سنتے ہوئے اپنے گھر میں سنا ہے کہ اگر ہم سب صحیح ہیں ان کے ساتھ تو یہ صحیح رہیں گے ہمیں اس کی فکر میں یہ چھوٹے سے گود میں ہے بلکل بلکل یہ اس تصویر کی بڑی زمدر ہماری فیملی ممری ہے کہ جب اس کو کرتا پجاما پہنا دو تو وہ ٹیم ہو جاتا ہے آرام سے بیٹھ جائے گا ورنہ اگر جو بھی پہنے رہے گا تو وہ ایک خلڑا مچا کے رکھے گا تو امی کی یہ ٹکنیک ہوتی تھی کہ جس وقت مجھے بلکل کیوں پٹھوانا ہے نا شرم آ کے تو ایک کرتا پجاما پہنا دیا جائے شلوار نہیں پجاما دیکھیں لڑکیوں کو ہوتا ہے دولا بننے کا شوق اور ان کو جب اس طرح کرنا ہوتا ہے بچیوں کو تو ان کو دھپٹا پہنا آ کے نا وہ رال جوڑا تو کیا آپ کو بھی دھلا بننے کا شوق تھا اس لئے کرتا پجاما پہنانے والی میرے خیال سے یہ کیونکہ لکھنوی فیملی احمد آباد نحمود آباد اور لکھنو ساری فیملی چل رہی تھی تو اس سے زیادہ اسوسییٹڈ تا رادہ دینا دھولا نواب صاحب نواب اٹائر کیا بتایا جاتا ہے محیب کے بارے میں کہ یہ کیسے بچہ تھا نوٹی تھا شائع تھا بہت ہر چیز میں گھسنا مابا کو تنگ کرنا راتوں کو جگانا کیسا بھلا میں نے تنگ تو نہیں کیا میں نے اگر کبھی کوئی ضد کی ہے تو وہ اس دن کے بعد اگر وہ پوری کر دی ہے تو دوبارہ اس ضد کو استعمال نہیں کیا تو اگر فر اجامپل مجھے ایک فوٹبال چاہیئے تو مجھے پتا ہے کہ میرے والد صاحب ابھی وہ فلحال ارینج نہیں کر سکتے تو میں ان سے ٹائم مانگوں گا ٹائم جو ملے گا لیکن اس دن پھر وہ ملے گی وہ فوٹبال ملی لیکن پھر میں نے دوبارہ اس سچویشن میں اپنے اببا کو ڈالا نہیں کیونکہ میں بہت مشکل حالات دیکھتا آ رہا تھا رفٹ اف پالا گیا محیب کو رکشے رفٹ اف اور میری میں بہت عورتوں میں پلا ماشاءاللہ پھپیوں میں خالا میں امی میں سب میرے تین پھپیاں دادی سو میرے تو ناز نخرے تو آسمان پہ مجھے لگتا ہے عورتوں میں پلنے کی وجہ سے محیب کی ایک والیٹی جو ساری خواتین کہتے ہیں کہ آپ بڑا رسپیکٹ دیتے ہوں جو بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں چتنے بھی آپ کے اوپیزٹ ہیروینز ہوتے ہیں وہ سب بڑی تعریف کرتے ہیں آپ بہت محضب کو سٹار ہیں آپ اور اسی لئے جو ابھی آنے والی ہیں جن کو ہم بلانے والے وہ ایک ڈرامے میں شہریزاد لیکن یہ ہے یاد ہے ہم کر رہے تھے کرتے ہم کر رہے تھے ایک چیلی فلم ہم کر رہے تھے ہاں میکپ کیا تھا وہ پھر یاسر نواز کا مون جو ہے تو جی اب میں ان کی کو سٹار ایک ایسی سیلیبیٹی گینس جس سے بچپن سے ہی پتا تھا مطلب ہمیں بچپن سے ہوتا ہے ہمارے آئیڈیاز چینج ہوتے رہتے ہیں ہم سوچتے ہیں کبھی ہم ٹیچر بنیں گے نہیں نہیں چلو ڈاکٹر بن جائیں گے پھر بڑے ہوتے ہیں پھر اچھا چلو کوئی موڈلنگ کر لیں گے لیکن جس گیسٹ کو میں اس وقت بلا رہی ہوں ان کو بچپن سے ہی پتا تھا کہ انہوں نے کرنی ہے جی ایکٹنگ انہوں نے آنا سکرین پڑھنا نہیں کی ساریاں باندھ کے تروازے کو بند کر کے ٹیپ ریکارڈر لگا کہ جی ڈانس کرنا شیشے میں دیکھ دیکھ کے ادائیں یہ وہ ساری چیزیں ان کو بچپن سے ہی پتا تھا کہ میں نے تو کرنا یہ ہی ہے اور میں صاف باتیں میں ہر کسی کے آگے سوپر سٹار نہیں لگاتی لیکن ان کی آگے میں سوپر سٹار اس لیے لگانا چاہوں گی کہ انہوں نے اسے پاکستان میں ہی نہیں اپنا نام بنایا انٹرنیشنلی جا کے پاکستان کا نام روشن کیا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک پابندی آئید ہوئی اگر یہ کھلے تو ہم اس کو اپنی فلم میں کاسٹ کریں تو جی اس وقت ان کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہوں گی ایک تھرو پاکیج آئیے کچھ بتاتے ہیں ان کے بارے میں ٹراما انڈسٹری ہو یا پھر ہومن جہاں اور پرے ہٹ لف جیسی فلموں کی دنیا جس جگہ انٹری دی وہاں پر ان کی ادھاکاری نے دوسروں کو اس پر چڑھنے کے لیے کیا آج کی ہماری سپرسٹار مہمان نے اپنے کیریئر کے آغاز سے ہی اپنی محنت اور لگن سے ہر سٹوری میں جان ڈالی اور اپنی قابلیت کی بینہ پر آج اس مقام پر ہیں جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے ایک بریکنگ نیوز دوں پلیز دیں آپ نے ساتھ سنا ہے ہم واقعی ایک دوسرے کے بہت قریب آگئے اور ہماری فیاملیز بھی بہت ڈل ملنے والی ہیں یو کیامرا ٹھوز کرو یہ دیکھیں یہ اس لئے ہیں کیٹ او پر حسین آپ نے اپنا کیریئر وی جی کے طور پر شروع کیا اور ایک نیجی ٹی وی چینل کے ڈرامے میں بہترین اداکاری کی بینہ پر آپ نے بیس ٹی وی ایکٹریس کا ایوارڈ بھی جیدا لیکن اگر میں اپنے کیریئر کے اس سٹیج پر دنیا کی باتوں سے خوف زدہ نہیں ہوں تو تمہیں کس بات کا ڈر لگ رہا ہے آئیے جی ولکم کرتے ہیں ایک خوبصورت اور خوبصیرت انسان ماہرہ خان ملتے ہیںinte میں Original اس وقت entrepreneurial ہم دور دور سے ملکلتے ہیں آج بلاک کا سہین ہے ہمیں نہیں وی وجاتے جی کھو یا آرہے ہوا کبھی مرون کا ریڈ کا سین ہوتا ہے تو سبھنے ریڈ کپڑے پینے ہوتا ہے کبھی بلیک کا سین ہوتا ہے I don't know یہ کیسے ہو رہا ہے Sorry, I'm late It's okay یہ پتہ نہیں چلا تھا رہا ہے ہے نا آپ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا یہ پڑا مسلاہ کہہ دیتی ہے میں I know but صبح سے shoot پہ I was like running around I'm so sorry It's okay پتہ بھی نہیں چلا پتہ بھی نہیں چلا شروع ہے ہم نے اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پتہ نہیں چلا اور ٹائمنگ ایسی تھی کہ ہم کو سٹار کی شہرزاد کی بات کر رہے تھے اور وہاں جو ہے میرا نے اس کو کہتے ہیں کو ایکٹر سمال لیتا nice thank you کہتے ہیں میرا چیٹاک میں سالوں بعد میں گن سکتی ہوں برا خالت سے کوئی دھائی تین سال تو وہ ہی گئے ہوئی اسی لیے آئی ہو مطلب مجھے craving ہوئی تھی اس لڑکی سے بات کرنے کی محیب بھی میرا خالت سے تنہی سالوں بعد آئے بلکہ اس سے بھی زیادہ تو یہ دو پرسنلیٹیز میرے پاس آج ہیں ان سے میں سالوں سے باتشیت ایسی کرنے بیٹھی نہیں تو اس لیے آج میں نے بہت سارے گپے مار ہم نے محیب کی جو باتشیت کی شروع کی اس کی بچپن سے کی کہ محیب بچپن میں کیسا بچہ تھا تو بتایا گیا کرتا شلوار پنا کے کرتا پجاما پنا کے ایک نوٹی بچے کو آرام سے بٹھایا جاتا تھا کرتا پجاما کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ don't run around your voice is different ہاں ابھی ہاں گلا بکوز نہیں میں پیچھے چپ سن رہی تھی میں نے کہی محیب تو نہیں ہے شکلی تو چیز ہو سکتی ہے آواز کے لیے کون کا انجیکشن ہے مگر یہ گلا ہے کچھ نہیں گلا نہیں بس نیزل تھوڑا سا سعید اچھی لگ رہی ہے آواز چلے خورتا پجاما کا مطلب تھا کہ just sit کیا بات ہے مجھے بھی بچپن میں گرارے پہناتی تھی ہاں I swear اور پھر گرارے پہن کے بیٹھ جاتی تھی یا اچھکتی پھٹتی تھی ہاں نہیں میں بیٹھ نہیں جاتی تھی میں پھر سوچی تھی کہ آج گرارہ اگر پینائی دیا تو پھر میں اپنے دماغ میں کوئی سٹوری بنا لیتی تھی ایک بچی آٹھ سال بعد پیدا ہوئی نا کھر میں امم آبا کی شادی کے بعد بڑی بہن ہے آپ سے چھوٹا بھائی ہے یا نہیں مجھ سے چھوٹا بھائی ہے آپ سے چھوٹا بھائی آپ پہلی بیٹی ہیں جی اور وہ بھی آٹھ سال بعد پیدا ہوئی نا شادی کہ تو لاد ناخری بہت زیادہ بہت زیادہ اور ابھی ویل نہیں ابھی نا نہیں ابھی صرف نانی ناخری اٹھاتے ہیں ہاں ہمیشہ سے نانی کی فیوریٹ نہیں نہیں ہمیشہ سے نہیں اچھا اب اب ہے نانی کی فیوریٹ اچھا ہمیشہ سے نہیں ہمیشہ سے نہیں آپ کس کے فیوریٹ تھی میں تو پورا گھر کا ایک اکلوٹا بیٹا اور یہ آٹھ سال بعد پیدا ہوئی بیٹی تو دونوں یا اکلوٹا بڑی بہن ایک بس اکلوٹا بھائی اکلوٹا اکلوٹا بھائی اچھا یہاں بھی ایک بہن ایک بھائی اور یہاں بھی ایک بہن اور ایک بھائی آپ کے بھائی کا نام حسان حسان اچھا تو میں نے سنایا کہ جوائن فیملی سسٹم تو جس میں مہرہ رہتی تھی اور ابھی بھی آج بھی یہ چاہتی کہ بھائی بھارا پورا گھر رہے اچھا لگتا ہے میری نانی اچھلی ابھی شفٹ ہوئی ہیں ہمارے ساتھ دسمبر میں بہت اچھا ہوتا ہے بزرگوں کا ساتھ ہونا مجھے نہیں مجھے ایسا ہوتا تھا کہ کچھ مسنگ ہے گھر میں کچھ مسنگ ہے کیونکہ میں دادا دادی کے ساتھ بڑی ہوئی تھا پھر دادا دادی پاسٹ ہوئی سو جب نانی آئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ہے کوئی ہے بس جس کے آپ گود میں لیٹ کے جو ہیں ہم وہ اپنے سارے غم بھول جاؤں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد مہرہ خان این محب مرزا آج اکھٹے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پاس بہت سارا ٹائم ہے ان سے دل کی باتیں کرنے کے لئے آج میں وہ کوئی مارننگ شو والی چیز نہیں بولو کہ تو کروال ہوں گی آپ لوگوں کے اوپر ہیں میں نے تو سنائے کہ آج یہ ہوگا مارننگ شو والی چیز دیکھیں جی پہتہ تیار آئی تھی چلے جی او بھئی لیاو چھوٹوں کو لیاو ایک چھوٹے سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد بہت ساری مستی برے دل کی باتیں آپ دونوں کے آپ لوگوں کی فیورٹ سٹارز ان دونوں کے ساتھ محب اینڈ ماہرہ خان جی ایم پی شانے سہور ویلکم ویلکم باگ جی ایم پی شانے سہور میں آج آپ کی فیورٹ سٹارز ہمارے ساتھ ہیں محب ارزا این ماہرہ خان یہاں موجود ہیں اور ہم ان سے کر رہے ہیں آپ کے اور اپنے دل کی باتیں کیونکہ جو جو مجھے اتنے questions لکھ کے بھیجے ہیں آپ دونوں کے لیے کس سے بھیجے ہیں اور میرے insta پہ جو ہے میں نے آپ کا جب flyer لگایا تو audiences نے اتنے مجھے مطلب بہت ساری پپیاں بھیجی بہت سارے دل بھیجے کہ آپ ہماری فیورٹ لوگوں کو بلا رہے ہیں اور سب سے پہلے تو میں تھانکیو کرنا چاہوں گے آپ دونوں کا کیونکہ آپ لوگوں نے بہت لوگوں کو منا کیا ہے لیکن یہ پرانا مجھ سے کیا ہے تو وہ نبھائے ہے مجھے تھانکیو also I think پتہ نہیں کیوں and I really want to say this also want to say کہ ہماری فرٹرنیٹی کی بہت اپنے بولا تھا اپنے کسی سویتی ہاں very sad it's very sad and you know like sometimes you like this whole month I don't know about you لیکن آپ I give like a lot of credit کہ آپ ہر روز آکے you know یہ شو کرتی ہیں مجھے نہیں دل جاتا کچھ بھی کرنے کا you know ہر جگہ sad sad news ہم لوگوں کیا ایسے پر بہت خیال رکھا جاتا ہے مائرہ ہاں بہت خیال رکھا جاتا ہے میں کووڈ سے گزر چکی ہوں لیکن میں asymptomatic تھی مجھے oh really ہاں مجھے پچھلی اید پر ہوا تھا میں خاصل سے سب لوگوں میں سب سے پہلے ہمارے گھر کے اوپر حملہ ہوا تھا یاسے مجھے یاد ہے بالکل الحمدلللہ ہم اس سے گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی الحمدلللہ ہم بہت خیال رکھا جاتا ہے سب good so coming back I know what you're saying ابھی ہر طرف you know اتنا ڈپریشن ہے یہ ہے دل نہیں چاہتا دل نہیں چاہتا مائرہ یہی سوچ کے نا یہی سوچ کے ڈپریشن ہر طرف ہے تو لوگوں کو ٹی وی ملتا ہے کہ وہ اس بہانے گھر بیٹھ سکے یہ تو ہے تو پھر ہم done کرتے ہیں کہ کوئی سائیڈ بات نہیں کرے گا نہیں آج ہم بہت اچھی اچھی I know I'm in a bit of a ڈاؤنر mood like I'm sorry آج کوئی سائیڈ بات نہیں ہوگی ہاں ابھی ہم مل کے جو ہے نا وہ اچھا سا کرتے ہیں مائرہ اوکی جی میں نے سوال کیا تھا مائرہ سے بچپن میں مائرہ کے لئے کیا بولا جاتا تھا کہ یہ شرارتی ہے دیکھو ایک تو شرارتی بچے ہوتے ہیں ایک ندیدے بچے ہوتے ہیں جو مہمانوں کے آگے کب جائیں گے یہ تو یہ اٹھا کے ہم ہاں نہیں نہیں دونوں میں سے کوئی نہیں نہیں ندیدی تو نہیں تھی شرارتی شاہر تھی ہاں لیکن اپنی دنیا میں تھی میں بس مجھے می میرا بھائی میری کازنز سارے لڑکے تھے اور ان کی ساری میں بس تھی اس قائلت لائک یہ ٹوم بوئیس تھی مائرہ نہیں ٹوم بوئی بھی نہیں تھی لیکن سب کو اچھلی ٹوم بوئی نہیں تھی مگر میرا جو کازن ہے لیکن انگلیوں پر نچاہتی تھی انگلیوں پر نچاہتی تھی سب کے ایک تو تصویر ہے جہاں سب کے پونی ٹیلز ہیں لڑکوں کی اور کیونکہ سپوئل تھی جب یہ لوگ کہتے ہیں مامو کو بتا دوں گا اس کو بتا دوں گا تو آئی نیو مجھے پتا تھا آج تک پتا ہے کوئی سینی نہیں ہے کسی کو بتانے کا دادی دادا صاحب کسی کی مار نہیں کھائی کبھی کوئی چپل نہیں آئی اڑکے آنگل نہیں اممہ کی میں نے بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم پتا نہیں لیکن امم اممہ کی کیا اوزار کیا ہوتا تھا جس سے آپ کا کیا آزار تھا جس سے آپ پٹے ہیں کبھی مجھے تو بھائی ایسی مار پڑی ایک صرف ایک اور وہ اببہ کو پتا نہیں اس دن کیا ہوا تھا میں بہت زیادہ شاید تنگ کر رہا تھا میں نے اٹھا گے پنکھے میں پھیک دیا نہیں کہیں کسم خوڑا گی اور میں پنکھے میں ٹکرائیا ہوں نیچے بستر پہ گروہ اببو کچھ رونا ہو بعد میں ہوگا میں نے ان کو دیکھ رہا آپ نے مجھے پنکھے میں پھیک دیا وہ دیکھ رہے ہیں وہ در گیا نیچے بہت پریشان ہو گیا لیکن وہ پتا نہیں میں کیا کر رہا تھا اس کی وجہ سے آپ ہنگر اور چپلوں سے بچ کریں لیکن پنکھا کھایا مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے میں نے پنکھا کھا لیا کیا رہا ہے ہنگر چپلے لیں پنکھا میں تو اس شوق میں زیادہ چلا گیا سب سے بیس بات ہنگر اور چپلوں کی یہ ہوتی ہے ہمارے اممہ اببہ 99% of the time notice کیجئے گا کسی بھی بچے سے پوچھیں اتنے آپ برا شورٹ ہن کا ہوتا ہے زیادہ تر میس ہوتا ہے وہ دل سے ایم کرنا نہیں چاہ رہے ہو تو وہ فرستریشن زیادہ ہوتی ہے تو پنکھا تو بہت بڑا ہے تو اٹھا کے ایک پنکھے پہ مارا ہے اچھا میں پوچھو اگر آپ کی height built اببہ پہ گئی اممہ پہ گئی نانیال نانیال فل پورے فیچرز وغیرہ سارے نانیال نانا سکس ٹو سکس ٹو اور یہاں یہ خصورت چہرہ پیاری آنکھیں اممی کی تصویر دکھاتے ہیں آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ بھئی کہ ماہرہ سے ملتی ہیں اممی بلکہ ماہرہ اممی سے ملتی ہیں میں کہاں ماہرہ سے ملتی ہیں اممہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہاں دیکھے لپس کا جو کٹے وہ تو پورا جو شیپ ہے وہ ماہرہ کی اممی والا ہے بھئی امم 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 وہ کچھ بہتر ہے اممہ حسین اممہ ہے بھائی بہت اور اممہ کے اندر وہ ایکٹریس والی چیز نظر آگے مجھ میں میرا مو مت کھل بھائی کیونکہ پلیز میں نے ان کی بہت زیادہ وہ ہے ان کو ہونا چاہیے تھا اللہ پھر کیوں وہ تو تیچھن کرتی تھی اور میں نے سنا ہم بھی ان کے شاہد وہ فائمدیشن پہ پڑا دی ہم بھی ان کے شاہد ہو سکتے تھے ہم بھی پڑے ہیں ہم بھی پڑے ہیں ہو سکتا ہے ہم پڑے ہیں ہم پڑے ہیں اور وہ اس دمانے میں وہاں تیچر تھی جی بلکل تھی وہ تب تک تھی تب تک تب تک ان کی طبیعت خراب نہیں کیونکہ ہم فائمدیشن کے پہلے ستوڑے ہیں جب فائمدیشن اور دن شی مست ہم پہلے پہلے جو بچ تھا اور کیا پڑا تھی میں ہوں she was well in the beginning she was she used to teach little kids so she was a class teacher لیکن eventually وہ ہمارے سکول کی پہلی ریمیدیل تیچر تھی اور وہ ابھی تک کہتے ہیں کہتے ہیں کوئی بچہ سلو نہیں ہوتا یہ جو فائل کر دیتے ہیں بچوں کو کلاس میں ریمیدیل تیچر وہ ہوتے ہیں جو دسلیکسک بچوں کو مطبع اس پر پوری فلم بن چکی آمیر خان کی ایک تو مجھے اس لئے سمجھانے میں مشکل نہیں ہوگی وہ جو بچے تھوڑی سے سلو ہوتے ہیں ان کے لئے سپیشلی مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ جو ایک نوم ہے جیسے سکولز میں ہوتا ہے کہ آپ فیل کرتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ mentally اور psychologically ایک بچے پہ بڑا اثر کرتا ہے بلکو رائع کہ آپ فیل ہو گئے یہ فیل ہو گیا you know when you're small تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کو دے دیں تھوڑی دیر کے لئے اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ بچہ سلو نہیں ہوتا کچھ چیز میں بہت اچھا ہوتا ہے اس کا learning process سب کا الگ الگ ہوتا ہے آپ اچھے تھے پڑائی میں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا میں اچھا بہت تھا میں اچھا بہت you were good تو ہاں نہیں مجھے جو چیز پڑھنی ہوتی تھی وہ accounting تھی بہت لیٹر maths پسند نہیں کسنا پاس ہونے کے لئے کتنے چاہیں اتنے چاہیں بس وہ کر لو چاہیں کیونکہ میں باسکٹر بول پلیر سپورٹس میں ہاں جی صبح سکول جانا اسی لئے باسکٹر بول کھل مائرہ کیسی تھی پڑائی میں اممہ نے جب مجھے نہیں لگتا سختی کی ہوگی جب وہ خدر میڈیل تیچر تھی تو وہ سختی تو نہیں کرتی ہوں گی مڑھاتی تھی بیٹھ کے خود پڑھاتی تھی ہاں آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ کہ ساری مزیدار کہانیاں اممہ کے پاس پڑی ہوئی ہیں تو اممہ کو لائے نا کبھی بھی نہیں آئیں گی لیکن میرا ایک بہت اچھا لیمن کلرڈ ڈریس تھا جو میں نے پہلے بھی بتایا شاید آپ ہی مجھے نہیں بتایا میری دادی نے مجھے دیا تھا وہ بیٹھ جاتی تھی and all the boys یہ جو میرے کزنز تھے اممہ آتے ہیں اممو تممم سو ان سب کو دادی کیکتے اممو تممم مائرو حسو you know that kind باہر کھیلتے تھے اور میں بھول نہیں سکتی وہ گول کمرہ اور وہ کھڑکیاں اور اممہ وہ یلو ڈریس لے کے بیٹھے اور جلا دوں گی اس کو پڑھا اچھے وہ فیوریٹ ڈریس جلا دوں گی یہ صحیح صحیح والی اچھی بلیک میلیں گے یار ملیک میلیں ہاں اسے تبہتر ہے نا جو کہتے ہیں وہ جو وہ سیٹ ہے نا وہ پنشمنٹ سیٹ اس پہ بٹھا دوں گی مجھے سکار کیا وہ ایک ہی دفعہ ہوا تھا یا شاید دو دفعہ مگر اس کی وجہ سے میں ہم بط لیکن آنٹی کا کام ہوں گیا ہاں ہاں میں اس میں میں اس میں بہترونく اور میں رہتی ہے مثل اللہ وہ تکاہو مہارا کاگھر تو دکھاو وہ ماہرا کیا وہ ماہرا کیا کون سا مہارا کیا وہ نہیں ہے ان یاری تکاہو وہ واہرا کیا ہے آئییہم آپ کو ماہرا کیا گھر دکھا یہ ماہرا کیا ہے یہ مہارا کیا ہے وہ تکاہو ہمارا بھی ہوگا کوئی مینہ is so fake that you can't even imagine like i wish it was mine ہے کہا ہے کہا ہے ہے کہا ہے وہ ہے ہے ہاں ہے کہا ہے پہاڑوں کے پیچھے نہیں نہیں دیکھیں تو ابھی پول جب آپ کو جائیں اور بھائی ہم نے نہیں دیکھا ایرانی ایسی نے دیکھا آپ کا گھر ہم نے نہیں دیکھا اور یہ دیکھے تو سای بھی مالدیس کا کوئی گھر ہاں کوئی سوچھلند کا گھر دیکھا رہی ہے جب آپ میرے گھر آئیں گی ہاں تو آپ شوکت ہوں گی اچھا آپ گھاس پیچھے پکا نظر آرہی ہے نکلی گھاس مطلب کہ یہ آپ آ کر لکھا ہے یہ ماہرہ خان کا گھر اور یہ لوگ belief کرتے ہیں ہاں ہاں اچھا بس اب اتنا بھی نہ دکھائیں مجھے کچھ ہو رہا ہے دیکھیں کہ یہ میرا گھر نہیں ہے ہاں پہی پتہ نہیں کتنے 1.3 ملین ویوز اسی لیے تو اسی لیے تو دکھایا میں نے اسی لیے تو ویڈیو بنائی ہے اچھا میں ایک سوری سناؤ اب بھی میں ایک سیریل کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو جب میں صبح سیٹ تو ایک دن میں صبح ذرا سیٹ دیر سے پہنچیں ایک دن اچھا سیٹ اسی دیر سے پہنچتے نہیں نہیں ہاں don't lie say it be honest ہو جاتا ہے تمہیں کیا یاد ہوگا سوتی رہ جاتی ہو کیا ہوتا ہے سوتی رہ جاتی ہو سستی ہوتی ہے جانا مگر میں پہنچنا لیٹا پہنچنا لیٹا پہنچنا لیٹا امیل بیٹا انٹری دینی ہے انٹری نہیں اوہ اچھا موہب واو ٹھیک ہے بیٹا اچھا پھر ہوا کیا اچھا خیر تو میں سیر پہ پہنچی تو پھر میں میں اپنے ڈیریکٹر کے پاس گئی میں نے کہا دادا ایم سو سوری امید ایرے نہیں کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا آپ کو نہیں پتا آپ کو پتا ہے پہلے اممہ تھی واتھروم میں وہ تھوڑی دیر ان کو لگی اس کے بعد جب میں پھر بھاگی اور میں گئی تو وہ نانی چلی گئی پھر میں نے ویٹ کیا اس کے بعد پھر مجھے نہانا تھا تو اس کے بعد میں نے اچھا وہاں دو اے ڈی بی کھڑا سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے پھر میں ماں سے چلی گئی پھر میں نے سوچا یہ لوگ سوچ رہوں گے بڑی آئی ان کے گھر میں کیا ایک ہی ٹائلٹ ہے اور باقے ہی خیری شاید یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن ابھی ہماری گھر میں اتنے لوگ ہیں کہ وہ جو نہیں لگتی ایک لائن وہ ہے آج کل اسی لیے ہی بول رہی ہے اس سے کیونکہ وہ جو ہم نے گھر دکھا ہے کہ بھائی اس کا گھر نہیں ہے ہاں نہیں ہے مگر انشاءاللہ انشاءاللہ پول میں ناہ لے دیں آئی سوہی رہا you don't understand how bad it is مگر مزا آتا ہے ہاں ہاں بور نہیں ہوتا ہے لگنے کی بھی ایک بات ہے کرونا میں بھی بور نہیں ہوتا بندہ ہے نا نہیں تو کوئی جو کھیلہ بیٹھا بہتا ہے نیتفلکس دیکھ رہا ہوتا ہے ان سے پوچھو پوچھو نہیں آپ کھیلے بیٹھے ہوتے ہاں ہاں بہت بیٹھتا ہوں یہ آپ تو پھر فرم کچھ لکھتے ہوں گے مطلب ہاں لکھنے پر آپ کھتے a lot مطلب اگر ایکٹنگ نہیں اگر کٹی ماہرا اور مہی اگر ایکٹر نہیں ہوتے تو کیا ایسی چیز تھی جو وہ ہو سکتے تھے مطلب ہم کس جاوب میں ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میں تو جونیر آرٹسٹ ہوتی ایکٹنگ ہی ہوتی لیکن اگر کہہی جونیر آرٹسٹ ہوتی ہوتی ہے ایکٹنگ ہی جونیر آرٹسٹ ہوتی اچھا واہ مطلب مطلب وہ دانس سانس پر کٹی نہیں نیئنی ہے ہی نہیں حق اچھا ایک میری نانی کہتی ہیں ایک اہر آرٹسٹ ہوتی اہر آرٹسٹ پھر 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 ہم آرٹسٹ ہوتی پتہ ہی نہیں میں یہ کہا ہے نہیں میں کہنا نہیں چاہتی بعد میں بتاؤ اہر آرٹسٹ نہیں اور میں کیا ہوتے کہ تو ایکٹر ہوتی جو دوکٹر پڑھائی میں اتنی اچھی تھی نہیں نہیں پڑھائی نہیں مجھے لوگوں کا مجھے اچھا لگتا ہے وہ مرم پتی and all of that تو نرس ہوتی نا بطا پڑھنا پڑھتا ہے ڈاکٹر کے لئے تو نرس نرس کے لئے بھی پڑھنا پڑھتا نرسing yeah I wouldn't mind being a nurse respect اور آپ کیا ہوتے ہیں پاکستان میں اگر وہ پروفیشن ہوتا ہے تو باسکل بول پر ہوتا ہے اوہ اوہ اچھا پہلی پہلا چیک پہلا پہلی کمائی کس عمر میں تھی 17 سال 17 سال اور مہرہ آپ کی تو آپ کی بھی نہیں تھی مہرہ نے باہر جا کے پوچھے سوچے سب لگا ہے تو میں نے سنا ہے بالکل ہے نا بالکل اگر کوئی پوچھے نہ سٹرگل تو آپ بتا سکتے ہیں کہ صحیح ہم نے سٹرگل آپ کو یہ چیزیں انسان بنا دیتی ہے نا بالکل نیوٹرل کر دیتی ہے اور آپ کو انسان بنا رکھتی ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو it actually constantly brings you back to exactly مطلب آپ کو گراونڈڈ بھی رکھتی exactly جان کے اممائیں مطلب میری اممار ہے مجھے جان کے بس میں سفر کر رہا ہے جی سیون سیون اچ اس کی وجہ سے تو ہے اپنی اوقات میں رہتے ہیں ہم لوگ اوقات سے زیادہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو جو بھی انسان جس انسان سے بھی آپ ملتے ہیں وہ اپنی جوب کر رہے ہیں صحیح اور ہم اپنی جوب کر رہے ہیں میری جوب آپ کی جوب سے بڑی نہیں ہے اور کی جوب مجھے جوب سے بڑی نہیں ہے ان لوگوں کی جوب بھی کرنا جو دوسرا کام پہ بلکل اجاب اجاب اچھے کیسے دیکھو ہوتا ہے نا کسی نہ کسی کی کوئی سورس ملتی ہے تو جا کے آپ شو بزنس میں آتے مہب کیسے آیا شو بزنس میں کون تھا وہ جس کا ہاتھ پکڑ کے آگیا بلکل بھی کوئی سورس نہیں اور آج تک نہیں ہے اچھا تھیار پلے ایک لکھا تھا اپنی فیس کرنے کے لئے وہ خالد احمد صاحب نے دیکھا اچھا انڈس نیا نے آرہا تھا تو پہلا سیریل بن رہا تھا اس کا نام تھا فیسلا اچھا میرے جو پلے ہم کر رہے تھے اس میں میں اور عدیل دو میرے دوست میں اور عدیل اور بہت سارے لوگ تھے تو ہم لوگوں کو دونوں کو انہوں نے کہا کہ تم دونوں اوڈیشن دو گے اچھا ہم عدیشن دے نے کہا ہم فیل ہو گئے وہ سیلیکٹ ہو گئے عدیل ان کی اببہ نے مانا کر دیا تو خالد صاحب نے کہا تم آجو یہ دیکھ سیکنڈ چوئس کوئی سورس نہیں ہے اب تین اپیسوڈ کی تو ہیرون تھی نیدا کازمی تو نیدا نے کہا تم تو ٹھیک ایکٹر ہو تم ہماری امی وہ کاسکن کر رہی تو تم فلانا فلانا دن جو ہے نا آنا میں نے مجھے نہیں آجانا آتا بھائی پی ٹی بھی کیسے جانا ہوتا ہے تو میرے گھر رہا جانا رشی اگر یاد ہو تم جانے یاد ہوگا ایک واحد اکٹر اس کو بیس چالد اکٹر کا ورڈ للا ہے پاکستان میں بائے دے رشی نیدا میں اور پی ٹی بی پہنچے اب میں کاریڈور میں جا رہا ہوں آپ کے اببکے اپنے نام اور لوگوں کے اکٹر کے نام دیکھ رہا ہوں لکڑی کا کاریڈور اور اس میں ایکٹرز کی تصویریں ہیں تلت حسین اور یہ تصویریں ہیں تو یوں ہو گیا کہ میں کہا آگیا اور سامنے دروازہ ہے اس پر گولڈن لکھا ہوا ہے سائرہ کازمی اور کون بیٹھا ہوا ہے اور تیک آنا اس وقت امیجن کون بیٹھا ہوا ہے کون سائرہ کازمی ہاں ادنان صدیقی سانیا سعید ساجدہ سید آغا جعفر سب یاد ہے مہیب جی جی کوئی بھولنے والی چھے یہ میں یوں دیکھ رہا ہوں میں نے کہا میں کہاں آگیاں نہیں 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 ہوں انہوں نے کہا جی انٹرکشن ہوا جو بھی ہوا اب آدیشن دے یہ ہاں اسکرپ بیٹھا تم پڑھنا ہوا بیٹھ کے اب مجھے تھیٹر کرنے کی عادت تھے ہاں وہ رٹ لیا میں نے وہ اپیسوٹ پڑھ رہے تھے ریڈنگ ہو رہی تھے اور یہ کس کی ریڈنگ ہو رہی تھے زیبنستا زیبنستا ندا کا پہلا دراما اینا میرا پہلا ندا کا پہلا نہیں تھا نہیں ندا نے تو ٹیلی فرمز کی تھی سیریل ندا کی پہلی تھی نجات آئی تھی اس سے پہلے گی نیجات آئی تھی نیجات لیٹر تھا رائٹ زیبنستانس کا مین اس زمانے کی چیزیں مجھے بھی بڑے یاد ہیں سو انہوں نے اپنی اپیسوٹ ختم کی کوئی 30 منٹس 40 منٹس میں ریڈنگ پوری کر لی اور ادنان سے چک چک چل رہی سارا جی کی کہ نا 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 اس طرح نہیں ہے ہوتا رہا چلو اب میں بالکل یوں بیٹھا ہوں ہاں تم یہ سین اس لڑکی کے ساتھ ذرا پڑھ لو اب مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں پتہ نہیں کہ ریڈ کیسے کرتے ہیں کیا مجھے ایکٹ کرنا آتا تو میں کھڑے ہو کے ٹیبل پروپس چیزیں یہ وہ پورا سین مووز بنا کے پورا کر دیا چلو بھائی سارا میں نے ہاتھ مارا ٹیبل پر زور سے اور ادنان کو کم بخت دے کیسے کرتے ہیں ادنان سننے ہوئی ادنان کیا گیا ادنان stood up and you know galے لگایا اس کے بعد that's how it began oh great ماہرا کی کیا جرنی ماہرا کیسے آئی ماہرا تم ہوتنگ کرتی تھی ویجے تھی ہاں میں جی میں ویجے تھی اور I think just I mean ویجے بھی میں اوگا زنفر صاحب سے اے زنفر صاحب بڑے لوگوں کو لے کر آیا ہے یہ سب کو ہے نا ایسا مطلب I think میری زندگی میں بھی ہے زنفر صاحب بلکل اور ڈریکٹرز ہیں جو ان کے پاس جی جی بالکل مگر I think ہماری جنریشن اور میری جنریشن would have been the last اے نا مہرا کی جرنی ہم بریک کے بعد سکتے بلکل ٹھیک ہے نا کیسے آئے میں وہاں سے شروع کرنا چاہتی ہوں اوکی جی چھوٹے سا وقفہ لے رہے ہیں جی ایم پی شانے سہور میں مہیب این مہرا ہمارے ساتھ ہیں مجھے امید ہے کہ بریک کے بعد تو پھر اور اپنے چاچا ماما کو بھی جمع کر کے بیٹھیں کیونکہ آپ کی فیوریٹ سیلیبریٹی گیسٹ آج ہمارے مہمان جی ایم پی شانے سہور welcome back جی ایم پی شانے سہور میں آپ آج ملاقات کر رہے ہیں مہرا خان این مہیب مرزا سے مہیب نے اپنی جنریشن آئی کہ بھئی کیسے ان کو محقہ ملا آن سکرین آنے کا اور اپنے جہر دکھانے کا ان سے پوچھتے ہیں ذرا مہرا سے کہ ان کو کون بات وہاں تو کوئی تھی غزنفر صاحب اب غزنفر صاحب لوگوں کو کیا پتا کون ہے بھئی بھئی غزنفر صاحب نے ابھی ہم لوگ جب بات کر رہے تھے بہت سارے لوگوں کو لانچ کیا ہے وہ انڈس ٹی وی انڈس ٹی وی اگر آپ کو غزنفر صاحب جی انڈس ٹی وی غزنٹر ریلک پاکستانی میوزک کا بیس ٹائم بیس ٹائم بیس ٹائم سو انڈس کے دوران تو نہیں بات ہوا یہ تھا کہ میں کالج انڈس میں کیا کیا آپ مطلب ہے انڈس میں نہیں لیکن کالج سے میں مطلب جیسے سامر ہولیڈیز ہوتے ہیں تو سامر ہولیڈیز میں آئی تھی اور بائی چانس میری میری کچھ دوست تھے جو انڈس میں کام کرتے تھے اور میں وہاں ان کو ٹھانے چلی گئی یا وہ سامتنگ ناید پک کرنے گئی آٹھ سال پرانی آٹھ سال پرانا ایک ڈراما کیا تھا ہم نے ٹیٹس میں نہیں کسی اور چاند لیکن لیکن تب سے اسی کا مزا ہو رہا ہے میری اتنی اچھی اردو کا جو کہ بہت اچھی ہے ماشاء آپ امپروف کر گئی ہے بلکل اچھا اپنے دوستوں کو اٹھانے گئی اپنے دوستوں کو پک کرنے گئی اٹھانے گئی تو گزن پر صاحب نے مجھے دیکھ لیا اچھا اور انہیں کہا اور گزن پر صاحب جو دیکھ لیں جب گزن پر صاحب دیکھ لیں اوہ he had an eye actually تو انہیں کہا یہ تم ویجے بن جاؤ میں نے کہا نہیں مجھے ویجے نہیں بننا انہیں کہا کیا بننا ہے میں نے کہا مجھے مووی سٹار بننا تو انہیں کہا وہ بھی بن جاؤ گی لیکن ویجے بن جاؤ گی میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ چینل نے پوچ کر لیا لے لیا تھے تو اس وقت there was a frenzy اور انہیں کہا پلیز جتنے بھی ایک ہفتہ دو ہفتہ جتنے بھی ٹائم تم یہاں ہوں اور پھر وہ جو مجھے جس کا لگا شکر شکر ہے کہ وہ ایک ہفتہ آپ نے شکر ہے ویجے بننے بننے میں اتنی مشکل تو نہیں میرا باتونی ہے گپوری ہے گپے مچھے مارتی ہے یہی ہوتا ہے ویجے میں بس اپنا آپ ہونا ہوتا ہے اپنا آپ ہونا ہوتا ہے اور ایک چلی وہ میرے لیے بیس تھا کیونکہ میری یہ ٹریننگ ہو گئی تھی کہ جو میں ہوں وہ ہوں تو اس کے بعد جب میں نے ایکٹنگ کی تو صرف مجھے ایک پروبلم ہوتی تھی شویب صاحب کہتے تھے کہ بھائی جب ڈائلوگ بولتی ہو تو وہاں کیوں دیکھتی ہو یہاں دیکھو تو وہ دو دن میں میں نے کہا اکی مطلب کیوں دیکھتی ہو ہاں کیمرے کیمرے سے کیوں بات کر رہی ہو ایکٹنگ شویب صاحب ساتھی شروع کی بول بول صحیح بولا ہاں اور وہ وہاں سے شروع کی نروس ڈری ڈری ہم سفر اس کے بعد ہوا ہم سفر اور بول ایکچلی ابھی سپٹیمبر میں اور ابھی میں میں سپٹیمبر مجھے نہیں یاد لیکن 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 بول سے پکی نہیں 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 تو میں نے ایک ایڈ کیا تھا اور فرواد میں بھی ایک ایڈ کیا تھا ایک بسکٹ کا تو اور اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی ایوز منٹو دو انا در سیریل تو اس کے لئے میں جاری تھی نیو یورک مہرین کا تھا اور پھر میں پرگنٹ ہو گئی ہوئے ہوئے ہاں وہ جو ہمائیو کے ساتھ آپ نے کیا تھا امریکا والا سیریل نہیں وہ اس کے بعد تھا پھر میں نے قول کیا پھر میں نے کال کیا پروڈیوسر کو مہرین کو میں نے کہا میں تو پرگنٹ ہو گئی ہوں تو انہ نے کہا تو کیا ہوا تو کیا ہوتا ہے میں نے کہا نہیں نہیں I was so young I was like no but I'm pregnant I'm not going to go shoot اور پھر ازلاان جب پیدا ہوئا اس کے ای دن دن بعد چار دن بعد مجھے سوئبی ساپ کی کوئلہ مبارک ہے ازلاان آپ کے لئے پہلے پہلے اسلام سفر دو ازلان صرف ازلان ازلان کی ہم پکچر دکھا رہے ہیں چھوٹے سی سے جب یہ چھوٹا ساتھا ازلان سے ہمیں بھی پیار ہو گیا ہے اس کی پکچر دیکھ دیکھ کے جمہائرہ کے فانس ہیں وہ بھی ازلان کی پپو اور خالہ بن چکے ہیں میرے فانس کیا بناتے ہیں اس کی بردیس پہ ویڈیوز ماشاءاللہ 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 ملک پرس روزہ یہ وہ والی اممہ ہے کہ زبردستی کھانا کھلانا بچوں کو ایک اممہ ہوتی زبردستی کھانا کھلانا بس تھوڑا موٹا ہو جائے نہیں نہیں کیونکہ ہم وہ والی اممہ ہیں میری اممہ والی میری نانی یہ لوگ سب کرتے کھالو 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 تو انجزہ جو کرنا ہے بھئی کر ماشاءاللہ اپنی اممہ کی طرح سخت اممہ ہے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں میرا کی درمیتی ہے اور جب دانتی بھی ہوں تو اس سے ماما ماما آپ بیشتی خواب تردی بھی چاہیے بیشتی خواب کر دی بیشتی بیشتی خواب تردی بھی خدا ماما بیشتی خواب تردی بھی بھی این ہاں انترسنگ پسیل بیشتی بھی اینب ہمیں اچھے دانتی بھی نا اچھا ملے پہلے تو ہیستی جب ہم لیکن میں جب یہ چھوٹا تھا تو کبھی ایسا میں نے فیلی نہیں ہونے دیا میں ہر جگہ جاتی تھی play dates یہ وہ پاک میں ہیں but there did come a time جب بہت زیادہ ریکنائز ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ ارک ہوتا تھا میں نے کہا کہ now this is you know I have to take that decision so I stopped پھر اسکول بولنے جاتا تھا اسکو اسکول میں اور میرے اببہ اببہ اور جو باقی play dates وغیرہ پہ جانا اس کے بعد اببہ لیکن اس کو پہلے ہی ہوتا تھا مگر اب you know he respects what I do and interesting یہ ہے کہ کیونکہ وہ خود ایک artist ہے تو کبھی کبھی وہ کہتے ماما I got this from you and then ماما I got this from اببو you know so it's a two and a lot of times by the way میں اس کو کبھی کبھی چیزیں انکو صرف مولا جات کب تک trailer بہت اچھا لگا onwy نے یہ بھی کہتے that you must win an oscar FOR جب ملتا ہے تو ملتا ہے نہیں ٹھیکی ٹھیک ٹھیکی میں بہت شنٹلی کچھ بتاری تھی جب میں باپس گھر گئی ہوتا ہے تو من چو بھی میں کہتا کہ نو بأید یہ دنی شکل کو جشنل ت font فرح وقت میں نے فول مائیں گے میں نے کہا وائے ایک رہا ہے وہاں سے کہہ کردے کہ اگر پر تھی اگر آپ بات کر سکتا ہے کہا کہ ماما صلی اللہ علاقہ ہے جب میرا کرتی ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ تک ہی آپ ہیں آپ کے سامنے وقت کلوری اور سکرہ رہا ہے آپ کا اندر میرا کی اوکے ہم نے جانی سمی میرا کی بھی ہی مویب کی بھی اب کچھ سچ اور جھوٹ یہ جو ہے نا آپ کے سامنے ایک آپ نے ہاتھ رکھنا ہے میں آپ سے کچھ سوال کروں گی جو آپ لوگوں کے بارے میں ہم نے سنے اور وہ آپ بتائیں گے کہ صحیح ہے یا غلط اور یہ بیسیکل اس کو میں لائی ڈیٹیکٹر کروں گی کوئی کرنٹ نہیں لگے گا کوئی کچھ نہیں ہوگا لیکن جو ہے اس پہ آپ نے ہاتھ رکھنا ہے اور یہاں آن سکرین ہمیں پتہ چلے گا کتنا سوچ ہے کتنا جو اس سے جو گھنٹیاں ڈیٹیکٹ ہے اس پہ بیٹھاو ہے یہ 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 راز ہے راز راز مویب I think تمہیں اس سیٹ پہ بیٹھانا چاہیے اس کی کنیکشن دل سے ہے دل سے مویب نے اتنی ہوسٹنگ کی ہے مویب نے کتنے ہوسٹنگ کر چکے آج در بہت کی ہے مویب کو پتہ ہے بیجے کیا چل رہا ہوتا ہے نہیں مویب لیکن میں بارہ سال سے یہی چپ کی ہوں میرے کچھ سٹم کوئی نہیں ہوگی میرے سے یہ ہے ہے رہا نا بڑی مستقل مداد ماشاءاللہ 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 پہلا سوال دونوں کا ایک ہی سوال ہے نہیں آلہ گلگ سوال ایک ایک کیسے ہو سکتا ہے دونوں کے بارے میں آلہ گلگ باتیں سنیے بھئی پہلا سوال مہرا مہرا اچھا آپ جواب دیں گی نا تو آپ نے ہاتھ اس پر رکھا رکھنا ہے مہرا آپ پر الزام ہے کہ آپ کو لگتا ہے آٹھ گھنٹے سونے کے لیے بہت ہے صرف تین گھنٹے بہت ہے سونے کے لیے آٹھ گھنٹے بہت زیادہ ٹائم ہے سونے کا آپ انسانوں کو لگتا ہے آٹھ گھنٹے نورمل ہے لیکن ماہرہ کو لگتا ہے میرے لئے تو تین گھنٹے بہت ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ ماہرہ کہہ رہی ہے کہ ایلزا میرے پر بلکل ٹھیک ہے میں تین گھنٹے سوتی ہوں دکھائیے کیا کہہ رہی ہے سچے کے نہیں ان کی امی کو فون کر کے پوچھتی ہوں صحیح جواب کیا واقعی نہیں مگر میں ایک چیز بولوں کیا اب میں عمر کے ساتھ ساتھ کیا عمر ہے سیپ اٹھا رہا ہے میں اتنی تینشن نہیں نہیں چلو ساڑھے انس میں اتنی تینشن مگر میں مجھے رات بہت اچھی لگتی ہے یہ گر تو نہیں جائے گا یہ تو میری بیٹے والی بات ہے کہ رات ہوتی کیوں ہے میں جاگتا رہوں میرا دل نہیں چاہتا مجھے پہتا لگتا ہے ہاں رات اکیلی میں بلکل مجھے لگتا ہے اب پوری دنیا سو گئی ہے اب میرا ٹائم شروع ہے اب میرا ٹائم شروع ہے تو کرتی کیا ہو جاگ کے اوہ دو کینڈل جی مجھے اپنے اوہ ای سوئر ہاں نور جہاں کا کوئی گانا رفیقہ رفیقہ نانی کی ساریاں پہن کے پھر چیچے کے سامنے نہیں اوہ دیکھیں میں نے ابھیا آپ کو اپنے گھر کا حال سنا ہے میرا ایک جو چو کمرا ہے جس میں ایک ادر دزلان بھی ہوتا ہے اور جب وہ اپنے اببہ کے پاس ہوتا ہے تب میری وہ جلتی ہیں وہ اور وہاں کوئی شیشہ نہیں ہے اچھا تو وہ اپنے ہی زون اپنے کیا نیند آنا کم ہو گئی ہے یا پہلی سکتا ہے میں جب چھوٹی تھی تو تب بھی میں مجھے رات اچھی لگتی تھی اچھا اور ہمارا جو پرانا گھر تھا جس میں ہم سب جوائنٹ فاملی تو آپ کو پتہ ہے سب سو جاتے تھے اور میں چھوٹی سی ایک وینڈو سے دیکھتی رہتی تھی باہر اور پھر میں اتنا دیکھتی تھی ہر روز دیکھتی تھی تو کچھ نہ کچھ تو دکھتا ہوگا پھر میں بھاگتی تھی اببہ کو اٹھاتی تھی اببہ کو کہتی تھی کہ کوئی ہے باہر چورا ہے اور اببہ ویتاوٹ فیل ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا جا کے سو جاؤ وہ کہتے تھے اچھا میں چک کر گیا چلو میں چک کر گیا تو وہ خواب اس کے بچپن سے بنے ہوئے اوکے مہب مہب پہ الزام ہے آپ پہ الزام ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے اتنے ناراض ہیں کہ آپ کا بس نہیں چلتا کہ آپ اپنا اکاؤنٹی بن کر دیں نہیں نہیں بالکل نہیں نہیں غلط کہا یہ غلط ہو غلط بالکل ہے اچھا آپ شکر آپ پہتے ہیں بلکل اب دیکھتے ہیں کیا یہ یہ پتہ نہیں کسی سوشل میڈیا والے نہیں ہمیں بتا اوے اوے نہیں بھوے اوے بھوہ میں نے غلط بات کبھی کبھی ناراض میں آپ کو بتا تو نہیں ناراض نہیں بات کو سمجھے گا بہت سے لوگوں کے بہت سے کام ہے وہ کام چھوڑ کے خود سیلیبریٹی بن گئے تو اس کام کا جو حشر ہوا صحیح صحیح اس پہ میں نے کبھی کچھ کچھ کاؤ گا باقی تو لیکن میں یہ نہیں کہ ہاں ناشتہ یہ ہے اور اچھلے بادام اور شور صبح سے شروع ہو جاؤں گا نہیں that's not normal for me کہ میں اپنا ہر چیز آج میں نے یہ پہنا ہے this is my this look and that look نہیں کر سکتا لیکن ہاں میں کچھ نئی چیز کر رہا ہوں یہاں آئے کچھ سپیشل ہوا ہے تو میں وہ ڈالوں گا اوکے تو اتی ناراض گیا نہیں بلکل بھی نہیں ہے کبھی بھی نہیں کبھی ٹرول کیا ہو آپ کو کبھی نہیں کبھی نہیں جو بولتا ہے کون بٹھایا پیچھے آپ نہیں بٹھی یہ سہی کہہ رہا ہے جو ہمارا ایکٹنگ چھوڑ کے بہت سارے لوگ آپ کو لگتا ہے ہمیں اپنا سکل سکل تو ٹھیک پکنا ہے پولش ٹکنا ہے پریکٹس کرنا ہی بلکل اسی طرح سے جس طرح آپ جم جاتے ایک مسئل پر وک آؤٹ کرتے آپ نے وہ مسئل پر کامی کرنا چھوڑ دیا اور آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں ای ایسا لگتا ہے جب آپ بریک لیتے ہیں سوشل میڈیا سے اگر آپ دو ہفتے بھی اس کو ڈلیٹ کر دیں یا تھوڑا سا بریک لیتے ہیں آپ بہت ساری اور چیزیں دیکھنے لگتے ہیں سبس انٹر ہو جاتے ہیں امر خان نے یہ کہا تھا میں نے اس کی بات سنیتے ہیں ہمارے 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 زندگی کے لیے اور ہمارے جوب کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ایکچلی ہمیں سوشل میڈیا نہیں observe کرنا ہمیں تو اور چیزیں observe جس نے بھی جس نے بھی یہ آروب لگایا ہے مجھ پہ میرا اس سے صرف یہ سوال ہے کہ آپ بتائیں آپ کو psychological impact بچوں پر نظر نہیں آ رہے ہیں دس سال کا گیارہ سال کا بچہ ٹیبلٹ لے کے بیٹھاوا ہے آنکھیں اس کی بھی گروہ نہیں ہوئی ہیں ڈیویلپ نہیں ہوئی ہیں دماغ اس کا بھی اس کو پتا نہیں ہے تو کونسٹنٹ ویلیڈیشن چاہیے بکنے میں فائدا ہویا ہے ہمیں میرا بچہ تو واکسے پہلی شے سال کا ہے واقسے پہلی دس سال کا ہوگیا ہے اس کو سب پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہاں بلکل ٹھیک ہے متیز ہوگا ہے بگر مجھے 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 برمز مجھے 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 نقصان یہ ہوا ہے مجھے بتاتا ہوں آپ کو اصل میں میں خاموش بہت رہتا ہوں کہیں بھی کسی سیٹ پہ جاؤں گا تو میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کہ ہاں بات ہونا شروع ہی تو ہو جائیں تو بہت سے میرے کو ایکٹرز کو یا سینئرز کو شاید کبھی لگا ہو کہ بہت پراؤڈ ہے اور ایرگنٹ ہے اور پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے ایسا نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے لیکن میں خاموش رہنا پسند کرتا ہوں زیادہ بات جب ہوگی تو ہو جائے گی دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے سیٹ پہ ٹیکنیکلی کوشش کروں گا دل نہیں دکھاؤں لیکن میں بتا دوں گا کہ یہ غلط ہے یہ گڑ بڑ ہے یہ آگے پیچھے ایڈٹ میں یہ پرابلم ہے یہ not only script زندگی میں بھی کسی کا ابھی کسی ایکٹنگ میں کسی کو help کیا اسی طرح یہ تو میرے کو ایکٹرز سے پوچھ لیں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا one man show کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنے کچھ بھی نہیں دنیا میں دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے تو جب تک آپ کلابرٹ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا تو میں اگر ایک چیز بہتر سمجھ رہا ہوں یہ بات ڈالے کسی پہ کہ میرا بڑا experience ہے میں کہوں گا کہ میرا experience یہ تھا کہ میں نے ایسے کیا تو یہ ہوا تھا بھائی اس کو ایسے کر کے دیکھتے شاید بہتر ہو جائے بس سو میں کہہ دیتا ہوں ہم ہم ہاں بلکہ کہہ دیتے ہیں اور نقصان بھوکتے ہیں کہ نہیں میں سب کچھ کہہ دیتا ہوں ہاں میں سب سے سب کچھ کہہ دیتا ہوں اور میں بہت نقصان بھوکتے ہیں ہاں اور یہ عادت نہیں چینج ہو سکتا یہ پہترہ تینے بدلنے ہی سکتا بری بات نہیں ہے یہ ہے نا یہ میری عادت بری نہیں یہ آپ صحیح کہتے ہیں میری امی کی عادت تھی اگر میں آپ سے آپ سے سچ نہیں بول سکتا تو میں آپ کے ہمدرد نہیں ہوا صحیح بات ہے تم اپنے آپ کے ہمدرد بھی نہیں ہوئے بلکل نہیں ماہرہ پہ الزام ہے ماہرہ نے کراچی کے ہر جم میں خود کو ریجسٹر کرایا لیکن جاتی نہیں ہے کیا یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ہاتھ وار رکھے آپ کو لگ کیا رہا ہے مجھے تو پتلی ہی لگ رہی ہے مجھے کبھی موٹی نہیں لگ لیکن ہاتھ اٹھ کے بتاؤ ماہرہ موہ پہ گوشت آتا ہے اور کہیں نہیں آتا مطلب جو فیٹ موہ پہ گوشت آتا ہے جو فیٹ آتا ہے نا کچھ میری نانی کو میرا گوشت پاسند اور ہمیں بھی پاسند ہے یہ صحیح بات ہے صحیح بات ہے جن جانے والی بندی نہیں ہے پھر کیوں کہیں اور نہیں آتا فیٹ کیوں کہیں اور نہیں آتا فیٹ کیوں کہیں بچی رہتی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ but no ماشاءاللہ I'm gaining weight like it's nobody's business یہ صحیح نہیں لگ رہی ہوتی نہیں مگر میں جے runaway bride نہیں ہوتی میں وہ ہوں ایک چیز ویڈ گین کرنا یا کسی کا ویڈ زیادہ ہو جانا کوئی بھی بری بات نہیں ہے I know آپ کا اگر کوئی ٹارگٹ ہے تو آپ وہ اچیف کر لے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے so آپ جتنا وری کریں گی اتنا زیادہ I know مہم ایسے نہیں کہوں کیونکہ سب مجھے بولتے ہیں آپ کو ویڈ پڑا رہا ہوں گتا ہے ہے نا آپ مجھے یہ بتا دیں آپ اپنا راہ بتا دیں بھئی جب جم نہیں جا رہی ہوتی تو یہ مطبب مجھے مہرہ ہمیشہ سے ایسی ہی نظر ہے نہیں نہیں میں سترس تو بہت لیتی ہوں لیکن نہیں میں بالکل نہیں میں نے آئے پڑا ویڈ اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں اب مجھے پتے پرابلم کیا ہے جب میں جم میں ایک جم گئی جم نہیں کسی کے ساتھ سب ample way ہم ہم ویڈی بدا� پوڑا ایسی ہم 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 دل کے لگا کوئے گا کوئے گا کوئے موٹر بارگا کوئے گا ہوتا ہے انہوں کو ہے ان کا سبا کہا something go hard uh huh now go high go go home he kept looking at me and in that moment out going home yeah i'm like this is the silliest thing months ago more ہرکت اس نے میرے ساتھ کی ہے کہ اس نے مجھے بولا ہے go hard or go home and I said I'm going home یہ آپ کس جم چلی گئی یہ جم نہیں پتے نہیں کچھ تھا جام بہت سارے میں میں بہت ساری میں نے ایک ایک دن کہا نہیں کہا نہیں اور جب میں جب جاتی ہوں وہ اتے ایکسائیت ہوتے ہیں اور میں ان کو فول فوکس جیسے آپ نے کہا نا I make them think and they're like oh your butt oh you will be so fit and they don't know کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے ان کا دل کتنا ٹوٹنے والا ہے وہی ایسا جم ہے جب consistent ہو کے مہرہ نے اتنے دن لگائے ہو جی ازلان اس کا نام ہے ازلان وہی ایک جم ہے ازلان امہ اببہ نانی یہ بہت اچھا جم ہے یہ کیا کراتے ہیں رسی قدباتے ہیں کیا کرتے ہیں مہرہ پالی پلاو خدمت گزار بیٹی ایک چھوٹا سا بخواہ لے رہے ہیں بخواہ کے باہ یہاں یہ لوگ پاس ہو گئے ان کے جھوٹ کم سچ زیادہ تھے ایک چھوٹے سے بخواہ لے رہے ہیں بخواہ کے بعد ایک اور اسی طرح ہسی مزاگ کوالا سیگمنٹ ملحظہ فرمائیے صرف جی ایم پی شانے سہور ویلکم باک جی ایم پی شانے سہور میں آج ہمارے ساتھ مہرہ ہیں مہیب نیچر سکول مہیب جائرہ ہے ابھی واش رو میں پانی پی رہے ہوتے ہیں مہیب نے کہا میں آ رہا ہوں فٹا فٹ بھاگ کے سب تک مہینے کہا ہم گپی چلے میں سب کچھ ہی بتا جاتی اتنی عادت ہو گئی ہے نا مطلب تسالوں سے مگر اچھا ہے نا ہاں کیونکہ یہ آپ کی فیملی ہے ہے نا وہی لگتا ہے اچھا ہم ازلان کی پکچر دکھا رہے تھے ہم ازلان کی بات کر رہے تھے میں نے کہا ازلان کی بات کرتے نا کبھی ماہرہ جب آؤٹ آف کانٹری جاتی ہے کام کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے جب آزلان کو چھوڑتی ہو تو کچھ دل میں کچھ کچھ ہوتا ہے کچھ کچھ مجھے جب آزلان سو بھی رہا ہوتا ہے نا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے ہاں مجھے ہوتا ہے کہ اب یہ سو گیا اب مجھے اس کی یاد آری ہے اوہ ام so yeah of course ہوتا ہے لیکن اسی لئے I try ابھی بھی یہ جو کام میں آج کل کر رہی ہوں میں نے لیا ہی اس لئے کیونکہ you know I mean apart from the fact that director's script سب لیکن کراچی میرے لئے مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں صبح جاؤں گی شام کو آجو گی رات کو بھی آؤں گی بہت ٹائم بھی لگے گا تو at least میں اس یہی پہ اس شہر میں اور کام کرنا بھی ضرور یہ نا کہاں سے کمائیں گے میں نا کام نہیں کریں گے بالکل اور جب میں اگر لمبا ٹراول کرتی ہوں تو آزلان کو لے کے جاتی آجا ایک بڑی زبردست مائرہ کی ویڈیو ہے آپ نے اپنے کپڑوں کو ہی دوبارہ ریوز کیا تھا اس کی شکر دو دیکھ لے بڑی زبردست بڑی زبردست بڑی اچھا اینا اسی ویڈیو کی باہت نکر رہی وہ والے اپڑے جو آپ نے سارے نکالیتے ہیں ہم سفر کے زمانے کی اور وہ آپ نے کہاں اب میں اس کو ایسے پہن ستی ہوں اب میں اس کو اس کی تاب مائچ کرتی ہوں بالکل بلکل میں یہی کرتی ہوں تو کھاؤ زرہ ویڈیو ہے مائرہ پاسا دکھا ہوں زرہ ہم دوبارہ دکھا ہوں دیکھیں ہوں this is my living room we spent a lot of time over here میں نے اپنے بہت سارے پرتشلوار گھرالے بہت سارے چیزیں نکالی ہیں پرانی جو آج میں آپ کو دکھاؤں گی ہم پرانے کپڑوں کو ریسٹائل کر کے نئے ایک نئے لک پہ that we can do Zara Shah Jahan کی ایک کوئی long collection کا کھڑتا I don't know کونسی wali ہے maybe last year what do you guys think it's really nice یہ یاد ہے آپ سفروں کو I don't know there's something so special about old clothes I don't know yeah because they remind me of these earrings which I did wear here in Hamzaphar اور وہ میری اپنی ایرنز تھے okay I had gotten them from india or somewhere and they were really like beautiful so yeah this is as modern as I'm going to go I don't think eed پہ میں اس سے زیادہ کچھ مانگ پہنس ہوں but I think it's a beautiful outfit جب ہوں گا تو look really nice جب ہوں گا پرانے کپڑے پہننے میں واقعی بڑا مزا آتا ہے لیکن سمال کی کیسے رکھتی ہو شفٹنگ نہیں ہوئی بیچ میں آپ کو بتا لیو نا یہی مطلب وہ پرانہ کا جہاں پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے اور یہ 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 مائرہ کا گھر تھا جی بتا دیا ایکٹرل گھر تھا لیکن نہیں پرانے مگر میں پاس بہت سارے کپڑے نہیں ہیں اچھا کچھ خاص کپڑے رکھے میں ایکچھلی I like just few things مجھے سفید چلوار کمیز اچھا لگتا لیکن ایک مزے کی بات ہے کہ اب کیونکہ حالات بڑے مشکل ہیں کوویٹ کے ٹائمز میں تو لکس اور ہم ٹی وی کو جب بھی اوارڈ کرنا ہو اور بازار بندوں جہاں اوارڈ نہ بن پا رہے ہیں تو مائرہ سے لے لیں کتنے لگے ہوئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمحال کے رکھے ہوئے تھے ماشاءاللہ سمحال کے نہیں سجانے تو ہیں نہیں سجانے تھوڑی گھر لٹریلی وہ ایک صندوق سے نکالے ہیں نہیں وہ وہیں پڑے رہتے ہیں مطلب وہ ان کا کوئی مائرہ کی علماری کھولے پھارے کپڑے گر جائیں گے کہ ایسا حال ہوتا ہے یا ذرا تمیز سے رکھے ہوتے ہیں کیا شکل تو یہ ہی بتا رہی ہے گر جائیں گے سچ چھوٹ تو نہیں بول سکتی یہ گولہ بنایا اور علماری ایسا بھی نہیں ہے بڑ ایسا بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے نہیں جب میں تیہ کرنے پہ آجوں تو میں اچھا تیہ کرتی ہوں ہفتہ سفائی ہوتا ہے کوئی کوئی ہفتہ سفائی کہتے ہیں کچن کی سفائی ہوتا ہے نہیں 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 ہفتہ سفائی نہیں ہوتا لیکن جب میں تیہ کرتی ہوں اگر میں آپ کو یہ شرط اپ مجھے دیں میں اتنی اچھی تیہ کروں گی کیونکہ ہاں باکتر دنہ ایسا باکتر دنہ لائے ہاں ہاں باکتر دنہ میں جاوبڈ ہم وزای مرماری ہم کیوں اپنے کپڑے تیہ کریں گے میرا میری جینز ہیں تو وہ تمیز سے رکھی بھی ہوں گے میری ٹی شرٹس ہیں وہ ایسی گولے گولے لیکن ہمیں بچمن سے میں مستری کرنا نہیں چاہتا ہوں میں بس جیسا ہے وہ پہنے لیکن میں اپنے سکول یونی فارم سے لے کے آج تک اپنے کپڑے خود دوتا ہوں ان کو خود رکھتا ہوں حالانکہ کہہ رہے میں اتی ساری خواتین میں پلا بڑھا ہوں ہاں لیکن پھر بھی انہوں نے جاندہ کلپنی چڑھایا کپڑے برتن اٹھانا برتن اپنے دو کوئی مزاق ہی نہیں اس میں کھانا اپنا گرم کرنا میں بھی اپنا کھانا گرم کرتی ہوں کبھی اممہ بک تک سے آرڈر آتا ہے چائے بناو مہرہ گھر میں سٹار نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں مرگی دال براہا اوکے میں آگلی سوال جو شروع کر رہی ہوں اس کی طرح ہے ریپڈ فائر طرح اوہ 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 ایڈیو برینڈ نو آئیڈیو برینڈ نو آئیڈیو کبھی کسی کی شادی میں بن بلایا مطبع کریش کیا ہے جا کے آج کل چرش یا کریش 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 کیا ہے دوستوں کے ساتھ مل کر نہیں مل کر نہیں لیکن ہاں بچپن میں تو بہت کی ہیں کریش چاکے کورما کھایا ہے اس کے ساتھ کورما نہیں مجھے کیونکہ نازر گانے کا شوق تھا تو ہم جا کے گا نہیں بلایا وہاں بہت بہت مطلب میری دوست انوائیٹی تھی تو ہم چلے جائے آپ نے کیا ہے کبھی میرے دو دوستیں Ali اور ناصر دونوں بھائیں ہیں ٹیکسس میں ہوتے ہیں ہم لوگ ایک بس جو نازمباد میں چلتے ہیں 4K 2D اور یہ ساری بس تو نازمباد کی جو شادی ہال کی جو پوری پٹی جس کو کہتے ہیں کون سا ہال نہیں ہے جا گے ہم نے یہاں کھانا نہیں کھایا ہے اور کہاں سے ہم وہ جو گلاس ہوتے بسموزبول ان کے اندر گلاب جامن بٹھائیاں لینے کے لیے نہیں کر لیکن ایسے انٹری دیتے تھے یہ بس یہ لگتا تھا یہ بھائیں ہیں ہاں ہاں ہماری تو ہے تصویر کھچی ہوگی تصویر ہاتھ پاتھ انٹریکشن آپ ہی بتاتے ہیں کہ مہم ہماری شادی پہ آئے تھے کہیں نا کہیں کسی نا کسی کی تصویر تصویروں میں دکھنوں گا آپ کی این آئی سی پہ جو تصویر ہے جو سب کے این آئی سی پہ بہت ہی ونڈرفل تصویر ہوتی ہے اس کو آپ کیا مارکس دیں گی دس میں سے کیسی تصویر ہے وہ اوہ ای دونٹ رمیمبر شناختی کارٹ پہ جو تصویر ہے چلو پاسپورٹ پہ جو ہے پاسپورٹ سب سے بوری تصویریں اسی پہ آتی ہے تو مائرہ کی کیسی ہے تصویر 10 میں سے کیا ریٹ کرو گی اس تصویر کو 5 پاسپورٹ پاسپورٹ پاس ہے پاس ہے ہاں مہیں باپ کی تصویر میری پہلی دفعہ بھی کرایا ہے کیونکہ وہ ایگزیکیٹیو سینٹر ملکو خالی پڑاوا تھا تو گیرے ایک اور کھیجھتے وہ بھی ان کو بھی مزہ لگاوا تھا تو ہم نے ذرا بہتر کھیجھ لی تو 7 دے دوں گا میں ہمیشہ کبھی کسی نے توفہ دیا ہو کسی دوست نے اور پیسند دیا آیا ہو تو اچھا چلو کوئی بات نہیں مجھے پسند نہیں آ رہو کوئی بات نہیں آگے دے دیا کبھی ایسا ہوا ہے کسی اور کی شادی میں نہیں نہیں کبھی نہیں نہیں کیا کیسی نے توفہ دینا ختم ہے کیسی نے جیسے آپ،ジ میں میرا کو دیا B3 дня یا یہ رنگ میرے پاس میرے پاس ہے پہلے سے پیائک کہیں ہیں challenge کوئی پہک کبھی کبھی چیزیں آتی ہیں اور یا گو میں کبھی چیزیں آ component کی وط 캐냐kiem وں میں کیسی نہیں چاہیے لیکن جب بہتال سے ستایا ہے جیسے کوئی لون 4 Bellton اور اکی عنہ وہاں پہbroken بھی وہ جو خ 2015 맞��하면 میں نہیں پہنتی سچ میں نہیں پہنتی کہنا نہیں چاہیے لیکن مگر مگر میں اپنا سادہ زائے ہونے سے بہتر ہے زائے ہونے سے بہتر آپ نے کبھی ایسا کیا مجھ سے نہیں کیا جاتا یہ میرے پاس اگر کوئی ایسے کوئی چیز دے دیئے دوستوں نے تو وہ رکھی رہتی ساری دوست دے 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 ساری زندگی رکھی رہتی ساری زندگی رکھی رہتی ہاں دوستوں کے دوست اچھا ایسا ہوا ہے کبھی کہ اکثر آپ کی جاننے والے بھی ہوتے ہیں کچھ آپ کا ریفرنس غلط استعمال کیا کبھی ایسا وہ پکڑا ہے کسی کو آپ کی طرف سے گئے کہ میں مائرہ کا فلانہ ہوں جی بہت دفعہ بہت دفعہ ہوا ہے کوئی کبھی بھی ہو سکتا ہے میک اپ آٹسٹ ہو کوئی کوئی قزن ہو کوئی ڈرائیور ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے میک اپ آٹسٹ ہو نہیں مطلب بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کی کیا کرتی ہو کچھ کہتی ہوں جی جی ہے اچھا ہوسکتا ہے ہاں ایسا ہوا ہے میری کوئی ریفرنس جو دیتا ہے نا وہ وہی پکڑا جاتا ہے کیوں اس لکھ بات آنے بھی نہیں چاہیے اس کو ریفرنس دی جاتی ہو یا تھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیا آپ کوئی ریفرنس ہو آجا ریفرنس یا کوئی نہیں مطلب جوٹی ریفرنس جوٹی ریفرنس دی اور یہ کام نکلوالیا میں تو میرا کا چچا ہوں دوبارہ جواب دے میں ہاں ہاں دوبارہ جواب دے اچھا سوال نہیں پہمجھا مجھے نہیں سمجھ میں آیا مجھے سالگا کہ آپ کیا سنجیدی سوال آپ میرا کیا سنجیدی میں سنجیدی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں میرا کا کازون ہوں ریلیتید بائی دس 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 کائنڈ اور وہی بات یہی بات یہی بات یہی بات کبھی کسی سے ایسی مستی میں جھوٹی اظہار محبت کی ہے کبھی کبھی کالیج والد میں بھی ایسی کبھی بھی نہیں کلو بنایا ہو کسی کو آپ کا تو ڈراما بھی اسی ٹائپ کا تھا نا وہ جب بھی آپ کا دل روبانہ یہ تھا ڈراما نہیں بتاتا ہوں سٹوری بڑی مزے کی ہے بریک میں بتائیں پہلے جواب دے نہیں کبھی بھی نہیں خون کے خط لکھے کسی سنگر کو لکھ دی ہے یا کچھ لڑکیاں کرتی ہے یا رونگ دبر میں لاکھ کسی کو ہاں شارو خان کو ایک خط لکھا تھا چھوٹی تھی وہ سج بھی ہو گیا وہ سج بھی ہو گیا لیکن مجھے اظہار محبت سے ہی پرابلم ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے اور آپ نے میرا نام ہے محب جس کا مطلب ہے محبت کرنے والا تو میں جھوٹی محبت نہیں کرتا میں کرتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کیونکہ سکول اچھا سکول آپ ہیں اس وقت ایک محبت ہوتا ہے ٹیچر والی ایک الگ ہوتی ہے بہت دل پھیک باکے ہوئے ہیں نہیں نہیں ایک منٹ سر محبت سچی محبت کرنے والے میں نے تین بولا نہیں اس سے زیادہ ایک تو ٹیچر سے ہوتی ہے تو اس سے بھی ہوتی ہے محبت ہی ہے نا پوچھیں بوئیس سے پوچھیں ازلان سے ازلان ابھی اتا بڑا ہوئے ہیں اچھا تو کتنی پانچ ہاں اچھی محبت اگر ہوئے ہیں پانچ تو ہوئے ہیں مائرہ کو کتنی سچی محبتیں ہوئے ہیں میں نہیں بتا رہی sorry no comment صحیح کوئی بات نہ بتا ہے لڑکیوں سے پوچھتا بھی نہیں چاہیے زیب نہیں دیتا زیب نہیں دیتا زیب نہیں دیتا کبھی ٹرافک پولیس کے آگے اپنے سیلیبرٹی ہونے کا فائدہ اٹھایا sorry signal توڑ دیا مجھے گاڑی نہیں چلا نہیں اچھا کبھی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی ہو کبھی بھائی کلتی ہو گئی نہیں کبھی بھی کبھی بھی نہیں آپ نے ایک واقعہ ہے وہ سناوں گا لیکن کبھی ٹرافک پولیس سے ان سے میں نے ہی بھائی شوٹ سے آ رہا ہوں ایکٹر ہو یار اسی طرح بولتا ہے یہ چوڑا ہو کے کبھی نہیں بولتا ہے کوئی فائدہ نہیں یہ کار بات ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں کھڑے وے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں بلکل 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 کبھی ایک پچان جاتے ہیں عزت مل جاتی نہیں پچانتے ہیں آپ دو باتیں بتا دیتے ہیں that's about it اس پہ لیکن آپ سگنل توڑ کے آپ نہیں سوالی لگ لیکن میں زیبونیسا کی شوٹ پہ لیٹ ہوا تو ایک فوکسی تھی جو امی اور میں چلاتے تھے اچھا تو میں اپنے کالج سے چار وجی بھی چھٹی ہوتی تھی تو اس کے بعد میری شوٹ ہوتی تھی اب میرا پہلا ڈراما ہے میں لیٹ ہوں پی ٹی بی میں جانے کا ایک پروسیس ہے کہ آپ اس طرح جائیں گی وہ جائیں گے ایک لیٹر بنائیں گے وہ ہری پرچی ماں جمع ہوگی پھر آپ کی تلاشی ہوگی پھر آپ اندر جائیں گے اس کا ٹائم نہیں تھا اور سائرہ سے ڈر سب کو اتنا میں نے کہا یار گاڑی آج اندر لے جانی ہے جا کے پارک کرنی گیٹ پہ پہنچوں چشمہ پہنا اپنا میں نے جا کے اس سٹائل میں روکی ہوں گاڑن مولا جی میں نے کہا محب مرزا یار توسی سی سر آئیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ نہیں گئے میں نے کہے میں فلانا ہوں یار آپ ہوں پتہ ہے میں تو امبارس ہوتی ہوں کہ پکڑی جاؤں اگر نہیں نہیں ابھی آج ہوا ہے نا بابر کیا ہوا اپنا سیلیبریٹی سٹیٹس اس کرنے میں آج میں گاڑی میں تھی گھر واپس آری تھی کام سے to get ready اور ہم سگنل پر رکھے تو بہت ساری جو پول بیجتے ہیں پتہ نہیں کتنے سارے بچے لڑکے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اگدم سے اور مجھے آواز آ رہی تھی اور بابر کہہ رہی تھا انہوں نے پہچان لیا کیونکہ آواز آ رہی تھی ماہ رکھا آپ کو پتہ ہے اممہ میرے ساتھ کیا کرتی ہے میرا بیگ میرے بیگ میں سے اگر کبھی دس روپے بھی ہوں گے تو وہ نکال لیتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ سوچے ہیں کہ آج اور یہ سچی کہانی ہے ٹرو سٹوری آج ہی بھی ہے اچھا بابر نے کہا نیچے مات کریے گا نیچے کہ اتنے سارے لوگ ہیں اتنے سارے میں نے کہا نہیں دیکھو میں کچھ تو بولو اب میں نے نیچے کیا اب انہوں نے کہا مہرکر کیسے ہیں کہ آج رمضا میں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے اور نے نے کہا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے میں نے ان کو اپنا والٹ کوئی ایک آنا نہیں ہے میں نے کہا آپ سے نہ ہو پائے گا میں نے کہا خوش نہیں میں نے کہا میں کل ضرور اگر پاپے میں نے کہا اچھا تو یہ لڑکی فضول خرد فضول خرجے تو اممہ نکال لیتی ہیں پیسے passe فضول کر لیں اگر میرے ہاتھ میں پیسے تو وہ رکتے نہیں ہے اور آپ کا کتنی کفائت شاہر ہیں آپ اس معاملے میں مطلب کفائت شاہر کفائت شاہر کا مطلب ہوتا ہے کفائت شاہر کا مطلب ہوتا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کفائت شاہر نہیں ہے نہیں ہے ابھی تم نے بولا کفائت شاہر بہت ہے نا ہے نا فضول خرچ نہیں ہے لیکن نہ خرچ کرنا ہے زندگی میں پہلی بار ہاں بھئی ہم ان سے اردو سیکھ رہے ہوتے ہیں کن چیزوں پہ پیسے زیادہ دا اڑاتے ہیں آپ دونوں کنی لوگ کھان میں پہوڑاتے ہیں کپڑوں پہوڑاتے ہیں پرس مطلب الگ الگ چیزیں ہیں زندگی میں مہرہ کن چیزوں پہ زیادہ پیسے اڑا دیتی چرابلنگ پہ پہ اس پہ جو کمایا اگر میرے پاس پیسے ہیں تو وہ میرے ہاتھ میں نہیں رہتا کس پہ اڑتے ہیں کسی پہ بھی اڑ جاتے ہیں شاہر پنگ زیادہ پیسوں سے کہتی ہے تم اڑ جاؤ کھانے پہ اڑاتے ہیں 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 مجھے گھر کا کھانے پہ اچھا لگتے ہیں کھانے پہ نہیں اڑاتے ہیں کھانے پہ اڑاتے ہیں کھانے پہ اڑاتے ہیں مہرہ کس پہ اڑاتے ہیں یار گیجٹ اوہ موبائل فون ہاں مشکل ترین گیجٹ ہوگی میرے پاس اس وقت بھی ہوگی اس وقت بھی موجود ہوگی میرے پاؤچ میں کیمرا خود ہی خرید کر رکھ لیے نہیں کیمرا نہیں ہوگا وہاں کوئی یونیک ترین گیجٹس ہی ہوں گی اس لیے تو پیسے جمع کرنے پڑتا ہے بہت سوچ سمجھ کے لیتا ہوں لیکن لیتا ضرور ہوں خطرناک گیجٹس ہوتی ہیں اوہ یہ وان او دوس پہ ورہا تھی پیسے اب یاد آیا مجحے میں پریبنہ خریدنے کا شک ہے دوسروں کو تحفے دینے کے میرے پہلی گاڑی کب لی مددوب لائے کے سال پہلے اپنی پہلی گاڑی کون سی لی دوسرے پر اس لیتے ہیں this is going to be bad i think maybe a lot of years ago بہت سال پہ پیسے جمع کرکے پہلی گاڑی کبھی چلائی نہیں نہیں آتی در لگتا ہے درائنگ کرتے ہو یا کیا اور میرا بھائی کہتا ہے کہ اس کو گاڑی چلانی آنے بھی نہیں چاہیے کیوں کیونکہ وہ کہتا ہے اس کو اگر آگی گاڑی چلانی شیل بھی on the highway backpack and she'll be like bye bye i'm off california i'll be god but نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے وہ تب مجھے گاڑی ہمارے ہوں کا نہیں شاک نہیں ہے بالکل نہیں زیور بنانے کا سونے کے زیور ہے نہیں اس کا بھی شاک نہیں ابھی بس گھر بنانے کا شاک ہے ہاں کیونکہ آپ جی بالکل گھر بنانے کا شاک ہے تاکہ سب lows رہے ٹو رہے ٹھیک ہی نہیں ڈیلی کیوں ابھی آپ کہی تھی میں نے کتے دنوں بعد ہیل پہنی ہے پھر کون سے جوتے مگر میرے میں جب چلی جاؤں گی یا پھر حضان کی اپنی بہو کو دوں گی میں اپنی بہو کیلئے جوتے چھوڑ کے جاؤں گی دیور بیور منا کر رکھے کہ نہیں کہہ رہی ہے یہ وہ جوتے ہیں جو میں ایڈوانس میں مار رہی ہو یہ تو فنی ہے میں اپنی بہو کو جوتے دوں گی یہ وہ جوتے جو میں کبھی نہ مار سکی یہ وہ جوتے بہت کچھ ریلی ای سوئر یا پھر کپڑوں کی دکھانی اور وہ ہے ازلان کی بہو کے لئے ازلان کی بہو کے لئے میری بہو کے لئے مائرہ کیسی ساس ہوگی سوچا ہے کبھی کہ پکراتو ساس ہوگی پتہ نا پکراتو کا مطلب کیا ہوتا ہے تنگ کرنے والی ساس ہوگی اچھی والی ساس ہوگی نہیں میں تو اچھی ہوں گی یہ ایسی ہوں گی کبھی کبھی کبھار کچھ کھڑوس کا ہوں گی نہیں نہیں ہوں گی موحیب نے کہہ دیا موحیب کیسے سسر ہوگی بڑے ہوگی بڑے ہوگی بڑے ہوگی بہت سجھ بولے سب لوگ جوت میں کرنا ہاں ہاں میں 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 جوت میں منسٹر ہو جاتا ہوں ہمیں اب کہاں کی باتیں کریں future planning مطلب انسان آگے کیا فلم بنانی ہے کیسے سسر ہوگی کیسی ساس ہوگی چھوٹے پہ ہمیں اپنی زوم میں واپس آتی ہوں پتہ چل گیا سب کو بہو کو کیا ملنے والا ازلان ازلان ارے جوتے نہیں ملیں گے ازلان کی ہونے والی ایڈوانس جوتے جاؤں بریک پہ میں نے تو کہہ دیا جی ایم پی شانے سہور میں آج آپ کی ملاقات ہو رہی ہے ماہرہ خان این موہب مرزا سے اور یہاں میں ان کو وہاں بیٹھے اکیلا چھوڑ کر آگئی کیونکہ میں کچن میں آئی ہوں کبھی کچن میں آنا ہوتا ہے ماہرہ این موہب آپ لوگ اپنی کچن میں جانکتے ہیں جانکتا کی کرتے ہیں یہ پوچھے کبھی گھر آنا ہوتا ہے کچن کے علاوہ سیریزلی نہیں کچن all the time انڈا فرائی کرتی مجھے پتہ آپ کو انڈے پسند ہے موہب کا نہیں مجھے پتہ ان کو کیا پسند انڈے تو ہیں لیکن جو کھانا میں نے کہا گرم کرتا ہوں کچن میں کرتا ہوں کچن میں اچھا مجھے مزہ آتا ہے ہاں اکی ہمارے ساعت شیف آئیشو ہے سلام علیکم واہ لیکن سلام ٹھیک ٹھیک آپ کسی ہیں میں ملکل ٹھیک 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 آج ہمارے جو مہمانیں خاص ان کے لئے کیا آپ پکا رہی ہیں بھائی جی ان کے لئے میں منا رہی ہوں الفیڈو ٹکا پاسٹا یہ fusion cooking ڈی اگین فیڈو ٹکا پاسٹا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کچن میں فیڈو بیسکہ ہوتی ہے ملک بیست سوس دین ہے میں پاسٹا بنائیں گے مگر اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ چھو تکہ ہم سرف کریں گے چھکن تکہ کا فلیور تار بود بھی سپائسی یہاں اپنے مماروں سے پوچھ لیتے ہیں نا بھائی میرا آپ کبھی چٹوری ہیں کیا مرچے پسند ہیں آپ کھانے میں پانی پوری یہ ساری چیزوں کی شوکین ہے یا صادق کھانا نہیں نہیں میں جب ٹرابل کرتی ہوں تو میں اپنی ہوت سوس لے کے ٹرابل اور موہب آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے میں بالکل مرچے اب پسند نہیں کرتا اور نہ میں گوشت کھاتا ہوں نہ میں چکن کھاتا ہوں نہ بیف نہ چکن اور بیف تو کیا سبزی آرہے ویجیٹیرین کے نہیں ہوں لیکن مٹن اور فش کھاتا ہوں اور سبزی مٹن کھاتا ہوں بیف نہیں نو بیف نو چکن بس بہت ہو گیا بہت ہو گیا بہت کھالیا ہاں یہ چینج ہونا چاہیے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی اگر آپ اور اس کے بعد جب آپ گھر واپس آئیں گے تو ایک سال تک کوئی مشکل نہیں ہوگا آپ کے لئے بی فور مطن کو آوائید کے لئے دیکھیں گے یہ 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 دیکھیں گے آج ہے فائزہ اینیوی ہاں جو بنا رہی ہیں جناب اچھا سو بیسیکل ہم کالسن کا پاسٹا آج اسمال کر رہے ہیں اور جو میں کالسن کے بارے آپ کو ہماری شاہ باتاتی ہوں کہ ہماری کچھن بہت سارے پچاس سالوں سے ہے بہت سارے سوری ورائیٹی ہے آپ اس میں ایل بو مکرونی سے یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں جو ہے وہ پاسٹا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سپگیٹیز بھی ان کے پاس ہیں اگ نوڈلز آپ اس سامال کر سکتے ہیں سب سے اچھی بات یہ کہ بہت آسانی سے ملتا ہے تو کوئی بھی چیز بنانے کا دل چاہے سپیشلی رمضان میں آئے نو کچھ فلنگ چاہیے ہوتا ہے آپ کو افتار میں تو آپ آسانی سے اپنے قریب سب سے قریب میں سٹوڑے وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں پوری فیملی کے لیے بنا سکتے ہیں یہ بھی تو بتائیں بنا کہاں ہے کیسے بنتا ہے یہ یہ یورپین پلانس پہ دیار کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے دو چیزوں کی گارنٹی ہے کہ اس کی کولیٹی بہت اچھی ہوگی اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اس کے گندوں بہت اچھی استعمال ہوئی ہے ابھی آپ نے تککہ الگ بنا رہی ہیں تککہ الگ بنا رہی ہیں بلکل اچھا یہ میں نے بنا لیا ہے بہت اچھا اس کی ترکیب ہے اور اچھا رہی ہیں اور اچھا یہ تو ضرور آپ کو کرنا چاہیے چاہیے چکن کو آپ نے مارینیٹ کرنا ہے جیسے حاف کیجی چکن لیں اس کو آپ نے دو کھانے کی چمچے دہی میں جنجر کرلک پیسٹ اور کوئی سے بھی برینٹ جو بھی آپ کو پسندو تککہ مسالہ لگا کے آپ رکھتی اتنا مزے کا بناتا ہے نیدہ دمی فر разбار آجا سکتا ہے ���器 نے م vízہ تمام مزے کا راہی ہے sincerely ہم استعمال کر سکتے ہیں تککا ہم پینے پاسٹا استعمال کریں پینے اور الفریدو کیا نام ہے پینے تکاشا ہے مختلف پاسٹ چیپ ہے پاسٹا کے شانمز بھی بیٹری جس میں مسالہ آپ کی لوگو بنا رہے ہیں ہمتے ہیں اب جلدی سے میں سوس پر بتا دیتی ہوں کہ ہم نے اس کے لیے چار کھانے کہ چمچے مکھن استعمال کیاatha چھپ گارلک اچھا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے بہت ساری کریم دو پاکٹ میرے پاس کریم ہے یہ ہم نے اچھا دی اس میں میں نے چکن پاوڈر ملا کے رکھا ہوا ہے سارے ریسٹرانٹس میں استعمال ہوتا ہے یہ سیکرٹ ہے مزیدار کھانا بنانے کا ہاں یہ لازمی رال ہے یہ ہم نے اس میں بات کر دیا ہاف تی سپون کے برابر بلاک پیپر پاوڈر اور یہ ہم نے اوریگونوز میں ایڈ کر دیا جو آپ پیزاز میں بھی استعمال کرتے ہیں لوکل برانڈز کے بھی ملتے ہیں اچھا یہاں پہ ہماری ساوس you won't believe this sauce is ready ہم یہ تیار ہو گیا یہ ساوس ہماری ہو گئی تیار لیکن تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گی پانی گاڑی لگی ہے نا اچھا اب آپ جو ہے جب آپ سوف کریں گی تو یہ آپ نے نورلز اس میں ملائے چکن ملائے اور سوف یہ پینے پاسٹا میں اس میں ملاؤں گی اور جب میں پینے پاسٹا ملاؤں گی اس کو زیادہ نہیں پکانا پہلے ہم عجیب کر لے گی بلکل وہ پھر عجیب سے درائی ہو جائے گا اور اگر آپ پتار سے پہلے سوف کرنا چاہتا ہے یہ کام کر کے رکھ لیں یہ کام کر کے رکھ لیں اُبال کے رکھ لیا بلکل آپ نے ان افتار سے دو منٹ پہلے اس کو اسیبل کرنا ہے بلکل جیسے کہ اب میں نے اس میں یہ آئٹ کیا ہمارا پہلے پاسٹا there you go اور چکن آپ اٹ کریں چکن میں اوپر سے اٹ کروں گی بکل سرف کرتے ہوئے because this is آپ یہاں جائیں میرے تو دروئنگ روم میں مہمان بیٹھے میں میں تو ان کے پاس جا رہی ہوں کانا یہاں تیار ہو رہے ہیں شیف آئیسہ تیار کر کے مجھے بتائیں گی اور میں یہاں مہب اور ماہرا کے پاس واپس یہ بات سچ ہے کہ پاسٹا کو چیک کرنا ہو تو دیوار پہ مار کے کہ وہ چپک رہا ہے تو صحیح بکر یہ اللہ یہ سنے زرہ آپ ان کی باتیں ہیں بہت سارے طریقے ہیں دیوار پہ مار کے دیوار پہ مار کے نوٹ پنا سکتے ہیں آپ ہاتھ سے بلکل اور بھی شریف آنا طریقے ہیں بلکل مار کے چکنے کے حلاوہ کہ کچھ پک رہا ہے شفائیہ ہی ہوتی رہنگی لیکن یہ ایڈوینچری سیزن دیوار پہ مار کے اور اس طرح ایتنا سارے لے کے تو ایک ایک ہاں ایسی تو انڈا انڈا کے پرابر بوائل ہوا ہے کہ نہیں اس کو بھی تو گھوم آ کے چیک کرتے ہیں نوٹ اگر صحیح سے گھوم رہے اس کو چکر نہیں آرہے تو ایسی چکر نہیں آرہے تو ایسی تو دیوار پہ مارے تو کہتا ہے الفریڈو اچھا میں نے سنا تھا کہ ماہرہ کو انڈے پکانا آتے ہیں بس کہ اس کو انڈے کھانے کا شوق ہے دنیا جہان کے انڈے وہ بنا لیتی ہے اور کچھ پہ نہیں آتا ماہرہ نہیں آتا ہے مجھے بھی کیا لگ رہے جیسے کہ میں خواب دیکھ لوں مجھے اتی نیند آ رہی ہے مجھے ایسا لگ رہے کہ میں یہ شوہ ماہرہ کے لیے خواب ہے سوچ لو ماہرہ خواب میں میں تم سے کچھ بھی پوچھ لوں گی سوچ لو کچھ بھی پوچھ لوں گی نیند میں کچھ بھی جواب دے دوں نہیں تو نانی کی اور اممہ کی لگیسی کھانے کی کوئی ریسپی سیکرٹ کچھ ٹرانسفر نہیں کرنا اپنے میں ہمارے ہاں کی ساری چھو اچھا نہیں غلط سوال غلط سوال جھا جا کے پٹوا ہوگی نہیں کہ that's very good آپ سیکھ رہی ہیں دیکھیں بہت دیکھیں آپ ذرا یہ مجھے لگ رہا ہے یہ آپ کی کرسی پر نظر ہے لیکن آپ نے جواب نہیں دیا بھائی ہمارے ہاں جو ہیں it's a very progressive خان فیملی ہمارے ہاں جو ہیں مہرد حضرات خانہ پکاتے اور میرے اببہ کیا میرے اببہ ہی تو بناتے ہیں انڈے ستاروں والے انڈے اور ہر چیز کیا کھانا بناتے ہیں آپ لوگ کے جو ٹیبل ہے گھر کی اس پہ ہوتے ہیں لواس مار اچاڑ چکنی وغیرہ وہ والے لوگ ہیں اور پتے ہیں مجھے کیا اچھا لگ کیا کچھومر کچھومر سلات سلات بیاز ہو ٹیماتر ہو ہری میرے چو یہ نوہ دال چاول کے ساتھ تو خطو مجھے پراتھے اور انڈے اچھا لگتے ہیں اور مجھے افتاری میں کالے چنے چھلگتے ہیں اور پکوڑے کالے چنے اور پکوڑے اور ادھر کیسی انہیں پراتھا انڈا نہیں ہے تو سہری کیسے وہ ضروری ہے دہی دہی مطلب وہ پکانا تو نہیں ہوتا مطلب ہم ساتھ دہی کھا لیتے ہیں افتاری میں وہی ایک جو ہمارا سٹینڈر ہے ای لف دس تردیشن اف لال شربت یہ تو لازمی ہونا چاہیے لال شربت نہیں ہے اگر دودھ میں ہو لسی میں نہیں ہو یہ ابھی بول رہے ہیں اشتہار ملے گا نہیں دہی لال شربت یار دنیا ٹس سے مس ہو جائے رمضان آیا سب کو اچھا لگتا ہے اممہ اببہ حسان not me صحیح یہ سب کی اپنی چوئیس ہے اچھا اگر میں آپ سے یہ پوچھو ہوتا ہے کبھی تو کوئی اپنا آپ سے اتنا ساتسفائی ہوتا کہتے ہیں میں تو دوبارہ بھی پیدا ہوں تو میں یہی ہونا چاہیوں لیکن اگر آپ کو موقع ملے کہ میں ایک دفعہ سوک کے اٹھوں تو مہیب کیا آپ کی خواہش ہے میں اگر یہ ہوں تو کیا بات ہے اور مہیرا یہ سوچے کہ اہاں پہلے مہیب اچھا پہلے مہیب ایک دن کے لیے ہاں چلو ایک دن کے لیے خواہش پہلے اور وہ پیگ شوٹنگ ڈے ہو پیگ شوٹنگ ڈے ہو ہاں چلو ایک دن مہیرا ایک دن سوچ رہی ہے یہ بک کہہ دے نا شارو خان بن وہ تو نہیں وہ تو ہو گیا نہیں وہ بننا تھوڑی ہے جو ابھی میں دیکھ کے آرہی تھی ابھی شارو خان تاریف کر رہا تھا مہیرا بتا نہیں شارو خان تاریف کرتا ہے مہیرا کی تو مجھے اور خوچی ہوتی ہے مجھ سے اور پیار ہوتا ہے کہ ہرے ہماری چیز کی تاریف ہو رہی ہے ادلا تو ایک دن کے لیے آہ آئی کان تک مطلب نہیں کبھی سوچا بھی نہیں نہیں سوچا ہی نہیں ہے یار مہیرا کس کی فین ہے مطلب اگر میں مہیرا سے پوچھو پاکستان میں بہت ساری ایسی ایکٹرس سے جو کام کر رہی ہیں مہیرا کو کون اچھی لگتی ہے مجھے سب کا کام دیکھ کے ہوتا ہے تو کھوڑا کس کیا کیا جیسے پر آمکل بہت سارے لوگوں کا برائی تن لائک آئی رمیمبر بہت كریر لی آئی رمیمبر ورچین تطانائی آئی رمیمبر ورچین آگن تیڑا آہ حالا کی آئی رمیم آگن تیڑا آہ آگن تیڑا آہ لیکن وہ ایک کیا مہیرے بیٹھی ویے ابھی جب میں دیکھتی ہوں لیکن ہمارے جو اب بچے ان کے لئے آج کا آنگن ٹیڑا اور آج کا تنہیاں کیا ہوگا پتہ نہیں یہ مجھے نہیں پتہ یہ مجھے نہیں پتہ بٹ بٹ میں ہاں یہ میں نہیں جانتے لیکن ہاں I don't know what I'd probably I don't know this is a good question let me think about that اچھا چلو یہ سوال میں دوسرا سوال یہ مٹا کے دوسرا سوال اگر میں پوچھوں موہب اور مہرا دونوں سے یہی سوال کہ دو فلمیں آفر ہوئی ہیں تین فلمیں آفر ہوئی ہیں ایک رومانٹک ہے ایک کومیڈی ہے مدددار والی کومیڈی اور ایک جو ہے وہ رونا دھونا ہے تو اب مہرا کس پہ ہاتھ رکھے گی مہر کس پہ ہاتھ رکھے گی مہرا کومیڈی رومانٹک سکرپ سب کی اچھی ہیں تینوں کی اچھی ہیں لیکن جانرہ آلات ہے رومانس رومانس I love it اور مہر کس پہ ہاتھ رکھے گی دیکھیں کومیڈی تو مجھے پتا ہے کونسی کرنی ہے تو مجھے خود کرنی ہے رومانٹ ہونے کا مجھے شوق نہیں ہے تو رومانس بچا لے جی یہ تو دونوں ملتب رومانس ملتب خود مزا آتا ہے کرنے میں رومانس خود کرنے میں آسانی ہوتی ہے کبھی سین شوٹ کرنے میں نہیں سین شوٹ میں کر سکتی ہوں ہاں اس کا ٹنشن نہیں ہے کبھی کبار ہوتا ہے نا کہ نہیں ہی رو کی آنکھوں میں دیکھا جاتا یا باس ہی آجاتی ہے دنیا کا سب سے مشکل گا مشکل گا مرینہ ہان کہتی ہی مجھے رومانس ہاں اس کو سچا دکھانا بہت مشکل ہے ہم that's that may be true i don't know really نہیں ہاں you love the idea i think کہ جی رومانٹک فلم ہے اور وہ جس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے but دو لوگوں کا وہ سچا دکھنا رومانس اس میں بہت سکل چاہیئے بہت مشکل کام ہے کبھی رہتے ہو جاتی ہے کیا چیز مشکل ہوتی ہے کرنا کامیڈی کرنا مشکل ہوتی ہے یا رونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مشکل کس چیز میں ہوتی ہے مائرہ کو مشکل پتہ نہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ i don't know مجھے نہیں مجھے ایسا لگتا ہے جب لوگ بات کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر مجھے لائن اچھی لگتا ہے یا سین اچھا لگتا ہے مجھے نہیں ہوتی مشکل ہے نا جب آپ کو سین اچھا لکھا لکھا ہوا ہے ہم نے بہت ابھی ہم باہر بات کر رہے تھے کہ ہم نے بہت اچھا ڈراما کیا ایک ہی کیا ساتھ میں اور میں نے کیے ہی چار پانچے انٹینس ڈراما تھا بڑا کیا ڈراما تھا اور اس کی کیا لائنے تھیں اور مجھے یاد ایک سین تھا ہم دونوں کا do you remember تسین جہاں you break the the sculpture the sculpture what is اور یہ بہت تو بنتے ہی ٹوٹنے کے لئے کسمت میں لکھا ہے ٹوٹنا اور پھر تم نے وہ اٹھایا اور بھوم کیا میری i reacted only to بہت اچھا سین مگر کیونکہ وہ اتنی اچھی طرح لکھا ہوا تھا تو i think i don't know مجھے ایسا لگتا ہے سرمد ہمیشہ کہتا تھا اس وقت کیونکہ نہیں تھی کہتا تھا گنگو ایمان لے آؤ لائن پہ صحیح بات صحیح بات چیخنا چیخنا حاں ایک تکرتے ہو چیخنا میری لئے سب سے مشکلی کیونکہ تیٹر کے ایک ہوتا ہے لاؤڈ ہونا حاں یہ رائع چیخنا بڑا مشکل کام ہے پکر اس میں آپ کو اگر سچائی دکھانی تو پھر شکل ایسی بنی ہے اور 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 ندھال ہو جاتا ہے exactly ری ٹیکس پہ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ اس کی dubbing ہونی ہے بولو اپنے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی جو آپ کی فیوریٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے موحب کے آنگر جس طرح کی کامیڈی میں کرنا چاہ رہا ہوں جو دکھاؤں گا تھوڑے دن میں آپ کو آئی تنگ وہ میرا بیسٹ ٹائمنگ آلہ ہے وہ خود کو ہے کہ میں اس چیز میں وہ پیور ماسس کی not نیسیسری جوگت والی یا بیٹ موحب کے ایک لگو ہے پاکستان کی وہ کامیڈی ٹائمنگ ہے نا جس کامیر اندر وہ ہے اور موحب اور ماہیرہ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنی فیوریٹ کیوں مہیرہ اپنی فیوریٹ کیوں ہے میں نہیں ہوں اپنی فیوریٹ ہٹو نہیں ہوں کوئی ایسی چیز جو ماہیرہ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب یہ میرا ایسی تا ہے نہیں کیوں کیوں مجھے کوئی نا کوئی چیز ہوتی ہے میرا کیا نہیں مجھے اپنی سمجھ میں آتا کیوں مجھے نہیں آتا مطلب کیا ہاو دو آنیلائز مائس مطلب لائک ہوتا ہے جسے میں نے تم سے سوال کیا کہ تم ایک دفعہ اٹھو سوکے تو تم کیا بنا چاہتی ہو وہ بھی تم نے کہ آئیں تو جب انسان اپنے آپ کو مجھے میرا چیز چیز جو چیز ہوت کبھی کبھی بھی نہیں جائے مجھے کبھی کسی اور کو دیکھ کبھی یہ نہیں ہوتا کی کاش میں ہوتی ہاں تو پھر پھر یہ کسی رہیو کہ میں اپنی فیوریت نہیں سل فلوف کی ہائی تیو ماشو but i don't i don't it's good it's on self love no i'm saying that munje i've never compared you know do you know what i mean i'm okay but i'm insecure but it's not about the other person it's about me it's it's all in my head you know it's all internal کس 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 بağı خید بہت چوٹی سی چوٹی اور بڑی سی ہر چیز میں stress ہاں ہر چیز بہت شرس اب لیں ہمیشہ سے ہمیشہ سے اور سیٹ پہ تو میں کسی بھی چیز پہ گھر میں گھر میں تو بہت سٹریس لیتی ہوں لیکن سیٹ پہ لیکن آج میں پھر سب نے دادا آپ کو نہیں لگتا کیونکہ وہ لیٹ آرہی ہے کلاس میں تو ہم نے پہلے دکھایا ہے کہ وہ تہلتی بھی آرہی ہے پھر اس کا مطلب ہے وہ تو جلدی جائے کیونکہ وہ ہم نے دکھایا کو بھی دیکھنے کے لئے کرے میں جانسی چیز میں ٹھے پہ کے سب اس بعد اور صور پر قرأ میرہ گا مجھے خدا پس کرنا پڑے گا آپ کو آئم ختم جا کے سو تین گھنٹے کی نیند پوری کرو چلیں آپ کو میں ریٹنگ دیتا ہوں تھوڑی سی کیا را؟ ریٹنگ دوں تھوڑی سی کیا مطلب؟ ماہرا سکھ شکایت دوں گا کیا؟ آج میں آن ایر کروں گا اوہ اوہ جب سینما نہیں تھا تو میں نے کتاب بنائی تھی اس کا نام تھا سائلنٹ سینما اس میں میں نے مختلف ہروینز کے ساتھ ایک پورٹریل کیا تھا کیا مطلب ہے کہ سینما جب سکرین ہوں گے 2006-05 کی بات ہے یا 7 ہوں گا تو میں نے تصویریں کچھ لیں اور نے کتاب بنائی کہ سینما کو دوبارہ زندہ ہونا چاہیے اس کے بعد چوئب صاحب کی فرمز اور ساری آنے چاہیے میں نے ماہرا کو فون کیا تو ماہرا نے کہا کہ نہیں مجھے تصویریں کھچانی نہیں آتی اور آج ماہرا تم نے میرے سامنے آنکھ کھڑے ہو کی تصویر کھچائی تو میرے دل پر کیا گزری ہوگی ہمارا سینما پھر سے سائلنٹ ہو گیا تم نے ذرا سا افسوس میں ہم اس سے یہ کہتے ہوئے تمہاری ساری زندگی گزر گئی تصویریں کھچاتے ہوئے ریٹنگ کم آن یس اور یہ کتنے سال پرانی بات ہے یہ بھی بتانا یہ جتنے سال پرانی بات ہے یہ کہیں بھی تصویریں نہیں کھچانا آتی ہاں کہیں تصویریں کھچانا آتی جا کے دیکھیں نہیں سچ ہے تنگ کر رہا ہوں تنگ کر رہا ہوں ازلان کی بہو کو جائیں گے ازلان کی بہو نہیں مائرہ کی بہو ازلان کی بیگم مائرہ کی بہو مجھے کیا ہوگی ہے ازلان کی بیگم میری بہو انشاءاللہ لیکن اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ والے خوبصورت جوتے دیکھائیں یہ کہیں اور جائیں گے ایک جائے گا اس طرح ایک نہیں دو اور تمہیں جو نہیں مار پڑی یاد ہے نا یہ جو تمہیں جوتے اور ہنگرز نہیں پڑی وہ آج تمہیں پڑی تو ہنس پروف کہ مجھے جو کہنا ہوتا 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 ہے ایسے تیاری تمہارا کھانا بلکل ہم تو بریک پہ جائیں یہ بائدو میں مجھے کھانا ہے ٹکا بھی ہے پاسٹا بھی ہے پیٹ یہاں پہ یہ چومچ اپنے ہاتھ سے اور وہ بھی اپنے ہاتھ سے نکالیں پر سبیو آپ کی بہتار یہ میں پکڑ لیتا ہوں آپ اس طرح پہ جائیں میرے میں پکڑ لیتا ہوں تو جی آپ مجھے کیا مجھے چھوٹر سنب چھوٹر کے کھانے چھوٹر کے کھانے چھوٹر کے کھانے ایسا کی ذات نکلی ہے اچھا ہے یا برا ہے ہمیں نی پتا ہے ملک ہے الفریدو پاسا تو کھا سکتا ہے پاسا تو کھا سکتا ہے تو جی ایک چھوٹا سبک پہ رہے ہیں اور تانکیو سو مچ مہیب اور میرا آپ نکو بہت شکری اپنا پیشز تائم ہمارے اوردینس اور اپنے فانس کے لئے نکالنے گا اور ایسا جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں لیسا ہم ہم یہاں ایسا ہمارے پاس بیوٹی کے حوالے سے ذرا آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں سنگر اور میڈیا مانیجر فرم نزوہ انٹرنیشنل اور یہاں ہیں اینی تاہرہ اور سی ایو غلام نگی صاحب السلام علیکم ویلکم 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 بلکم اچھا ذرا مجھے یہ تو بتائیے کہ جو برینڈ ہے آپ کی جی اس کے ساتھ سنگر کا کیا تعلق کیعنی کہ آپ جو ہیں وہ سنگر بھی ہیں میں سنگر بھی ہوں میں ایکٹرس بھی ہوں اور میں فیلحال نزوہ انٹرنیشنل کی برینڈ ایمبیسیڈر بھی ہوں اور اس کے علاوہ میڈیا مانیجر بھی ہوں اور ہمارے یہ سی او ہیں غلام نبی صاحب ایک پوری ٹیم ہے جس میں ہم لوگ ابھی نزوہ انٹرنیشنل کیونکہ نام سے کلیر نہیں ہوتا کہ نزوہ انٹرنیشنل بسکلی ہے کیا بسکلی کلیر نہیں ہوتا تو ہماری نزوہ انٹرنیشنل جو ہے بیوٹی سے ریلیٹڈ ساری چیزیں جو ہماری ڈیلی یوز ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس سوپ ہوتا ہے شیمپو ہوتا ہے فیس واش ہوتا ہے کریم ہوتی ہے بی بی ڈی ڈی کریم ہے بہت ساری ایسے پروڈیکٹ ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہر لیڈیز جتنی بھی ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت ہو جائیں اور اید پہ جو ہے وہ چمک دھمک چمک دھمک فل نزوہ انٹرنیشنل سے چمک دھمک کے ساتھ ہمارے سامنے پیش ہو تو گھر والے بھی خوش اور ہم بھی خوش ارے زبردست بیوٹی کریم کے بارے میں بتایں زرہ سب سے پہلے بیوٹی کریم کے بارے میں بیوٹی کریم ہے ہمارے پاس ایک تو سیرم بلکل فری ہے اس کے ساتھ زرہ زور سے بولیں گے تو زیادہ بیوٹی سمجھ آئے گی بیوٹی کریم کے ساتھ ہمارے سیرم فری ہے جو بیوٹی کریم آپ کا رنگورہ کرے گی انشاءاللہ اللہ میرے خدا یہ ہماری گرنٹی ہے یہ گرنٹی کے ساتھ انشاءاللہ اور آپ کو بتاؤں اس بیوٹی کریم میں سب سے بڑی بات کیا ہے اس میں ایک سیرم ہے جو کہ آپ بہت ساری پرڈکٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ سیرم جو ہے ہمیں علیہ دا لینا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ ہے ہم نے فری میں دیا ہوا ہے اور وہ پیسے جو ہے بچتے ہیں آپ پہلے لوگوں کے ایکسٹر پیسے دینے بچتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری گیٹ ون فری وہ والی چیز ہوگی اچھا اور اس کے لئے آپ نے ایس کے لئے خاص طور پر رکھایا یہ ہم نے فور آئیور کیا کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز کیا بینیفیٹ ہے اور کیا آپ کو لاؤس کر رہا ہے ہم لوگوں نے وہ چیزوں کو پہلے ہی بہت زیادہ طریقے سے لے کے چلے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں اس چیز میں اس چیز کے ساتھ ہونا ضروری ہے اور ایکسٹرہ لینے کی ضرورت نہیں وہ ہمیں آپ کو ساتھ ہی پہلے ہی دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کیونکہ ایک تو ملی گرام وہ بھی لوگوں نے بہت سارے پرڈیکٹس ایسی ہیں جنہوں نے ایٹین تک ہوتی ہماری ٹونٹی فائیف ملی گرام تک ہے کیا کریم اچھا جو اس کی ملائے گرام زیادہ ہے زیادہ دن چلے گی زیادہ دن بھی چلے گی اور پرائز بھی ہاں نا ایسے دبا ایتا بڑا بنا دیتے ہیں ہوتی تھی اندر ہوتی تھی ہاں اور دو دن بھی نہیں ایسا انٹرنیشنل کا ہیئر آئل استعمال ساتھ ہیئر آئل ساتھ مختلف ہیئر آئل آپ جیسے ہی آپ سکرین پہ اگر ہمارے دیکھیں گے بھی بلکل تو وہ اس میں ساتھ طرح کے ہیں اور اس میں آپ کے جس طرح کے بالوں کی ٹائپ ہے اسی طرح کے ہیں اس میں آپ کے پاس کوکنٹ ہے اس میں آپ کے پاس کچھ بریف تری سیمن ہربل ہے اس کے پاس آلمیڈ آلی آلمیڈ آن ہنی ہے اس کے پاس سیمن ہربل ہے مسٹرڈ آل ہے پینٹ ہے ڈیٹن پینٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک کومپ دیا ہو ہے آپ کومپ یوز کریں گے تو آپ جو آئل ہے وہ آپ کے جڑوں تک جائے گا مطلب وہ ایسی کومپ ہے جس میں آئل بھر کر آپ نہیں بھرنے کی صورت نہیں جیسے ہی آپ بوٹل کو کھولیں گے جس اپلائے کرنا ہے وہ آپ کے جڑوں تک جائے گا جیسے ہاں ہاتھوں پہ پہ اپلائے کرتے ہیں اوپر کی سطح تک رہتا ہے جیسے ہی آپ کومپ کے ساتھ کریں گے آپ کو جڑوں تک مضبوط کیا ہوتا ہے آپ آئل لیتے ہیں ایسے لگاتے ہیں ایسے سر کو لگاتے ہیں آدھا تو ہاتھوں میں جس بو جاتا ہے ہاتھوں میں کیا باقی اوپر لگا ہے جڑوں میں کچھ نہیں جاتا ہاتھ گندے لیدہ ہوتے ہیں یہاں بھی آپ کو ہاتھ بھی گندے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوم کے ساتھ اپلیکیشن ہیتی مزے سے مزے ہوگی ہے اور پاکستان میں فرس ٹائم ہم لوگوں نے نیزوہ انٹرنیشنل نے اس برینڈ کو بھی لے کے آیا ہے ہماری گرنٹی ہے ویدن ففٹین ڈیز آپ کے بال گرنا بند ہو جائے زبردرز لیکن وہ پروڈیکٹ ہم نے بعد میں بنائی ہے سر پہ نہ جائیے گا سر کے بعد میں خیال آیا جب ان کے ساتھ یہ ہوا تو انہوں نے کہا دوسروں کو بچانا چاہیے ہاں ہیر شیمپو اور ہیر اس کے ساتھ بھی جو ہمارے پاس شیمپو ہے وہ بھی چار طرح کے ہیں اور اس کے لیے تین طرح کے اس کے علاوہ ہمارے پاس فیس وا Litرح ہے چار فیس واحش چار فیس واحش ہیں اور اس کے علاوہ سوپ ہے ہمارے پاس چار طرح کے اور اس میں جو سوپ ہے اس میں آپ کو چار کول جو سب سے زیادہ مجھے اچھا لگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں چار کول کے اوپر کام نہیں ہوتا. نزو انٹرنیشنل نے چار کول کے اوپر بھی کام کیا. کیونکہ چار کول آپ کا پاتے ہیں؟ صوب ہے. صوب ہے. سوب ہے. فیس پیس آمان ہو سکتا ہے. نہیں. فیس کے لیے نہیں ہے. تو باڈی کے لیے؟ باڈی کے لیے ہیں. حیث کیلئے ہم نے فیس واش رکھا ہے۔ بچی بنایا ہے. بالکل بنایا ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ اس چار کول میں جسے چار ٹھول گولڈ ہے جس میں چارکول ہے ایک فروٹی ہے اور ایک ڈزیکٹ ہے ایک تو میڈیکیٹڈ ہے اور ایک ایلوئر ایوکوڈ ہے یا جگہ کیا کہ ہماری پارڈک جتنی بھی ہے ہم لوگوں نے اس چیز کو سوچا ہوا ہے کہ کسی سے بھی آپ کو کوئی نقصان ہے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بلکل یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری گرنٹی کے ساتھ ہے کیونکہ آج جس طرح کا محول ہے دھوپ ہے آپ کو یہ سن سے پرڈکٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں جو آپ کو سن سے بھی بچائے گا آپ کو دھوپ سے تو کسی سے ساشنز کے بارے میں آپ لوگ بتا رہے تھے وہ اس میں کیا ہے ہمارے پاس ایک فیملی ساشن ہے اس میں ہمارے پاس دو اجنٹ فیشل ہے اس میں فیس واش ہے لوشن ہے فیس ماسک ہے پورا فیشل کا پورا پیکش ہے اس ساشن ہے ایزی کیری آپ کہیں بھی ٹربل کریں ابھی ایک اور ہمارے پاس جس میں ہم پائنیر ہیں نیزوہ انٹرنیشن بھی اینڈ ڈیڈ 비�ی 천 جو براؤن ہے وہ فیس کے لیے جو وائٹ ہے وہ ہینڈ کے لیے اچھا دونوں چیزیں ایک ساتھ آپ نے ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ میں اس کو بھی آپ کے سکرین پر آئے گا تو وہ نظر آجائے گا یہ بی بی ڈی ڈی ہے اور اس بھی آپ کو دونوں چیزیں اکٹھی ملیں گے اس کے بات ہمارے پاس ہیر سیرم ہے کریٹین ہیر سیرم ہے جو آپ کے بال کو سٹیٹنر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے دونوں سے بھی بچائے گا دونوں سے پروٹیکشن دیتا ہے اور بال کو مضبوط رکھتا ہے یہ جتنی بھی ہمارے چیزیں ہیں انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول کی ہیں اور ریزنیبل پرائز یہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے فیال کی ہے سب سے جو مین ہم نے رکھا نا اپنے کسٹمر جو سب کرید سکے بہت ریزنیبل پرائز ہے مارکٹ میں دیکھیں ہیر سیرم کے پرائز بہت ہائی ہے ہمارے پرائز بلکل لیول ہے ہمارے پاس بیوٹی کریم ہے ہمارے پاس بی بی ڈی ڈی کریم ہے ہر سیرم ہے سیون ویرینٹ ہیر آئلز ہیں فور ویرینٹ سوپ ہیں فور ویرینٹ فیس واش ہے ہمارے پاس تین ویرینٹ شیمپو ہے پانچ ویرینٹ ساشے سنگل ہیں اور ایک فیملی پیک ہے یہ فیشل کے ساشل یہ ٹوٹل ٹوانٹی فائم بنتی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نزوہ انٹرنیشنل ایک واحد ایسا برینڈ ہے جو آتے ہی اتنی ساری پروڈکٹ لے کے کتا اٹھتا ہوا نزوہ انٹرنیشنل پاس ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی لیکن اس کے پیچھے جو آپ دیکھیں ایک لانگ ٹرم اس کے اوپر ریسرچ ہے ہم لوگوں نے فوراں یہ سوچا اور بنا نہیں دیا ہم لوگوں نے اس کے اوپر بقاعدہ پوری آپ سمجھ لیجے کہ ٹین نے ورک کیا پھر اس کے بعد مارکٹ میں اویلیبل ہے مارکٹ میں اویلیبل ہے اور ہماری جو مین بات ہے جو بھی بیچ بنتا ہے ہمارے کمیسٹ مجود ہوتے ہیں اس کو چیک کر کے پیکنگ ہوتی ہے اچھا ایچ بیچ کی چیکنگ ہوتی ہے پھر پیک کرتے ہیں اچھا کمیسٹ آویلیبل رہتے ہیں کمیسٹ چیک کرتے رہتے ہیں اور یہ خیار رکھتے ہیں کہ کسی کو کس چیز کا نقصان نہ دھونچیں سبر دست ہمیں بھی نہیں پہنچنا چاہیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے لوگ اس چیز کو پروڈیکٹ کو یوز کریں اور وہ ہمیں بتائیں کہ اگر فیڈ بیک دے اور کیونکہ جتنی بھی ابھی تک ہم لوگ آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں اور آپ اس کو کسی بھی اچھے سٹور پہ بھی جائیں آپ کو وہاں پہ بھی آویل ہوگا آپ اور اتنی بڑی رینج ہے ہمارے پاس کہ آپ کسی بھی کسی بھی آپ سکن کے ٹائپ کے لوگ ہیں آپ کو ہر طرح کی سکن کے ساتھ سے مل جائے گا تائنکیو بہت شکریہ آپ کو ہوگا اور یہ تھا ہمارا آج کا شو امید ہے آپ کو مزا آیا ہوگا پسند آیا ہوگا جی جناب اگر مس ہو گیا آپ سے آج کا شو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صبح مورننگ شو کے ٹائم آپ اس شو کو ریپیٹ ٹیلیکاس میں دیکھ سکیں گے اور جناب آپ کے لئے جو اگلے گیسٹ ہیں ان کی انانسمنٹ میں کرتی چلوں جی ہاں پرسو کیونکہ کل ذرا تاک رات ہے تو کل ہم شو نہیں کریں گے پرسو آپ ہمارے شو پہ گیارہ بجے رات کو دیکھ سکیں گے مسٹر اینڈ میسس فیصل قریشی وید بچہ پارٹی یعنی پوری فیملی اور مسٹر اینڈ میسس علی نور وید بچہ پارٹی تو ہاندانی فیملی والا شو ہوگا انجوائی کریں گے آپ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پرسو لائیو گیارہ بجے رات کو از یوزول دوامی آدھا کیگا خداحافظ